اس کھٹی مٹی زندگی میں اگر چٹخارے نہ ہوں تو لگتی ہے زندگی پھیکی اور ادھوری لیکن کر دیتے ہیں مسالے ان کی کمی پوری اور ان کے اثرات بھی ہیں بڑے حیران پھن مسالہ جات میں شامل ہے زیرہ جو بچاتا ہے کینسر جیسی بیماری سے اور کولیسٹرول کو کرتا ہے کم دار چینی روکتی ہے بیکٹیریا کی افضائش کو رکھتی ہے اسابی تناؤ سے دور علائچی سے ہوتا ہے ذہن خوشگوار فائدے ہیں اس کے سب ہی مزیدار کہتے ہیں جائیفل کا کیا جائے کم استعمال زیادہ استعمال سے ہو جاتا ہے دماغ وہموں کا شکار لانگ دان کو در سے رکھے محفوظ بالوں کو رکھے سیاہ چھوٹ یا در کی صورت میں کام کی ہے حلدی لال مرچ کرتی ہے اضافی کیلوریز دور کالی مرچ کو کہا جاتا ہے مسالوں کی ملکہ یہ ہے وزن کم کرنے میں مددگار نہ لے کوئی اس کو ہلکا ویلکم باک آفر بریک اور میرے نام کے نعرے لگ رہے ہیں مجھے نہ کھڑا کروا دینا بھائی کسی مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس سیاست میں گھسنے کا میں ایسے بڑا خوش ہوں میں یہ کہنا چاہوں کہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا سیاست میں جا کے پھر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آپ کیا بولیں پاکستان کے لیے بولیں سندھ کے لیے بولیں پنجاب کے لیے بولیں خیبر پختونخواہ کے لیے بولیں یا بلوچستان کے لیے بولیں پنجابیوں کے لیے بولیں یا اس کے لیے بولیں یا اس کے لیے بولیں عجیب سیاست میں جا کے تو نئے تماشی شروع ہو گئے تو میں تو اس وقت جیسے کہتا ہوں کہ انسان کو جو ہے نا وہ بس پاکستانی ہونا چاہیے بٹ اینیوے ڈاکٹر موبشرا نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم ڈاکٹر بلکیس کو بھی ہم بلانا چاہ رہے تھے بٹ ان کے فادر کیا انتقال ہوا ابھی چار دن پہلے تو ہم افسوس کر لیتے ہیں ان سے اونیری آج ہم گرم مسالوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم جو بہت سارے علاج ہیں بہت ساری تھرپیز ہیں آج کل جو ہے وہ گرم مسالوں سے ایک ٹرنڈ آتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد کہ ہربل کی طرف لوگ دوبارہ جانا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ ویسٹرن کانٹریز میں دیکھیں تو وہ زیادہ اپریشیئٹ کرتے ہیں اورگانک چیزوں کو مسالوں کو کافی سٹاڈیز ہیں جسے الزائمر پیشنٹس کے لیے سپیشلی سینیمن سٹک بہت زیادہ مفید ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈیمنٹیا جو میمری لوس ہوتی ہے ٹیمپریری فیس پہ اسی کی طرح جسے بائی پولر ہیں یعنی یہ سیکھولوجی کی طرف سے بات کی جائے تو سینیمن سٹک اس اونلی ریمیڈی اچھا جی بلکل اگر سیکھولوجکل بات کریں یا میمری لوس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہائپو تھائیوریزم ہے جہاں پہ آپ کی امیونٹی لو ہو جاتی ہے ہی اپنی ویٹ لوس میں بہت ورک کر رہا ہے اور کیانسر میں بھی کچھ سٹاڈیز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سینیمن جو رولز ہوتے ہیں وہ کھانا شروع کرتے ہیں رولز نہیں سٹکس ہوتے ہیں ہاں سٹکس ہوتے ہیں ہاں سٹکس ہوتے ہیں کہ راکساہب نے نے کہا تھا کہ اس سے ویٹ لوس ہوتا ہے نہیں اس کا بھی جو تھوڑا سا پاوڈر ہے اچھلی یہ انٹی انفلمیٹری ہے اگر آپ کو کسی ٹائپ کا وائرل ہے یعنی کوف کا اگر آپ لے لیں یا اگر بخار نہیں جاتا تو اس کی بھی کافی طریقہ کار ہے جیسے ویٹ لوس میں ہم بہت زیادہ کیونکہ میری سپیشلیزیشن ویٹ لوس میں ہے تو بہت زیادہ اس میں ہم ورک کرتے ہیں سینیمن کے ساتھ ساتھ الائچی ہے لونگ کا ہے نٹھ میک ہے جس کو جائفل کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کائن پیپر ہیں جو سپیشلی جیسے ہم کہتے ہیں شملا مرچ ہیں یا ریٹ پیپر ہیں جس کو ڈرائی آؤٹ کر کے ہم اگر اس کا استعمال کریں سپیشلی اگر ہم مرچوں کی صرف سیٹس کو ڈرائی آؤٹ کر کے لیں تو وہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے انٹو ویٹ لوس تو یہ ویٹ لوس ڈیٹوکس وٹر جو اب یوشلی انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں بہت ہم لوگ ان کو ریکمین نہیں کرتے کیونکہ اتھنٹیسٹی نہیں ہوتی سو ویجوشلی ریکمینڈ کہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا سیوڈ ڈیٹوکس وٹر لینے یا اگر فیفٹین ڈیز تک اکورڈنگ تو یو بی ایم آئی تو وہ زیادہ صحیح رہے گا کہ کتنا آپ کو ویٹ لوس ہے اگر ہنڈرڈ پلس کلو گرام سے پہتے ہیں اس پہ بھی وہ لیمیٹیشن ہو جاتی ہے کہ سیوڈ ڈیٹوکس وٹر لینے کیونکہ آپ کے لیور اور کیڈنیز پہ پہتے ہر ہوتا ہے اور جو ہماری لیور کڈنیز کو سپیشلی جو کام ہوتا ہے وہ ٹوکسکس ریمووز کرنا ہوتا ہے تو کوئی بھی چیز اگر ہم اوڈو کریں تو اس کا سائیڈ اپکتے ہوتا ہے ٹھیک ہے فیفٹین ڈیز نہیں کرنا چاہیے کافی لوگ آتے ہیں کافی لوگ آتے ہیں کہ ملٹی وائٹمین ہم لیتے ہیں یا اگر جو گھروں کا ٹوٹکا ہوتا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں 3-3 months کے لیے اس کے بعد پہ وہ انڈرکرونالوجی ایشیو ہوتی ہیں یعنی فیمیل کی انفرٹلیٹی کا پروبلم ہو جاتا ہے ایون میلز بھی کہ کافی اگر سپائسی بھی ہم لیتے ہیں بہت اس کا ایک تھوڑا تھا اچھا بھی سائیڈ افیکٹ ہے مجھے یہ لگتا ہے سپائسز کا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سوست ہوتے ہیں تو وہ اس کو تھوڑا تھا ایویکنی دیتا ہے جیسے آئی ہرڈ کے ہری میرچ سے بھی میٹیپولیزم بڑا تیز ہے بلکل کائن پیپر ہے ہری میرچ ہے شملا میرچ ہے اگر آپ ان کو ڈرائ آؤٹ کر کے استعمال کریں انٹی فنگل کہتے ہیں انٹی سپاس موڈک ہوتی ہے یعنی جتنے آپ کے پیٹ کے جراسیم ہیں آپ کے کولن کے جراسیم ہیں جو ہماری ہماری ساؤتی سٹیشن میں بہت دو مرض ہیں ای فیس آٹ ایس ویل کہ اس کے اندر کونسٹیپیشن کا ایشیو بہت ہوتا ہے یہ گیسٹرویٹس کا ایشیو بہت آتا ہے اس حوالے سے بات کرتی نہیں ہے لیکن ایشیو بہت ہوتا ہے نہیں یہ مین چیز ہوتی ہے ایون موٹاپے کا یہ ایمیونٹی ڈاؤن کرنے کا جیسے ڈائیبیٹیز کا ہے ہائپو تھائرائیٹ ہے بلسٹ ریکیولیشن نہیں ہوتی صبح ارتحیل پین شارپ پین آتا ہے تو کیوں آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر ایورک ایسیڈ تھوڑا سا زائدہ ہے یا گاؤٹ کا پروبلم ہے اور ارلی ڈائیگنوزیشن کہتے ہیں جیسے ہم ہڈیوں میں تو بہت زیادہ کاربونیٹر ڈرنکس جو ہم لیتے ہیں جو ینگ خواتین لیتے ہیں آپ لوگ سنے ہی آپ لوگوں کے لئے بہت ضروری ہے اور آپ لوگ بھی یہ جو سوف ڈرنکس آپ لوگ لیتے ہیں بلکل اور انرڈی ڈرنکس یہ میری نولج میں ہے جیتنے میں نے اپنا یہاں پر ورک کیا ہے ایک سے دیر لیٹر فیصل ایک خاتون سولہ سال سے لے کے اٹھارہ سال تک کمپیٹ کرتی ہے تو انبیلیو بل کہ آپ کتنا کاربونیٹر وارٹر لیتے ہیں اور اس کے اندر سوڈا اور لیمن ڈال لیتے ہیں تو یہ جا کے آپ کی کیسٹورائیٹس پیدا کرتی ہے دوسرے آرگنز کو بھی ڈامیج کرتی ہے تو کوئی بھی چیز کو اگر آپ سیزنل لے رہے ہیں اگر آپ سیزنل لے رہے ہیں سال میں ایک دفعہ لے لیا اس میں کاربونیٹر کا بھی رہتا ہے سو کالڈ انرجی دیتا تھا یہ انرجی نہیں دیتا بسکلی آپ کو کیفین کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم لوگ چائے اور کافی کا انٹیک بہت زیادہ کرتے ہیں بہت سیم چیز کہ اگر آپ کافی کے اندر سینیمن پاوڈر کو مکس کر کے دالچینی یا الائچی کو مکس کر کے دیں تو یہ بہت اچھا سٹیوملنٹ بنتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ ارج ہوتی ہے چائے اور کافی یعنی ارلی مورننگ صبح آنکھ نہیں کھونتی اگر صرف یہ دو اگر آپ ایڈ ان کر لیں پورا دن آپ کو چائے اور کافی کی ضرورت نہیں پڑی جو ہماری کافی شاپس ہیں اگر آپ پاکستان وہاں پہ آپ اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سینیمن کے وہ الگ سے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں پیسیوی دارچینی رکھی ہوئے ہوتے ہیں تو وہ آپ کافی پہ ڈال سکتے ہیں دنیا بھر میں جو بڑے بڑے برینڈز ہیں کافی سٹورز ہیں کافی کیفے ہیں وہاں پہ یہ والی چیز ہوتی ہے میں پاکستان میں ہی ہے پاکستان میں ہے پورا فلور سینیمن کا بنایا اچھا یہ انبیلیو بل ان کے پاس سو یا ہزار کلو سینیمن بڑے بڑے جارز میں سینیمن رکھا ہے اور انٹر ہوتے ہی لوبی میں اتنی خوشبور ہے آپ نام لے سکتے ہیں اس کا آواری میں ہے اچھا نامی ہے سینیمن کافی شاپ تو اگر آپ اس میں ہر چیز سینیمن سے بنی ہوئی ہے کافی سے لے کے ٹی مفین کیکس ہر چیز سینیمن ہے اور ایکسلنٹ ہے جن لوگوں کو موٹ سوئنگ کی بہت زیادہ کبھی کچھ موٹ ہو جائے کبھی کچھ موٹ ہو جائے اور بھوک نہیں لگتی تو سینیمن اگر آپ صرف اس کی اروما بھی فیل کریں تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے زبردست کافی اچھی انفرمیشن ہے اور ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفرمیشن پہنچانا حکیم صاحب آپ بنا رہے ہیں کچھ جوڑوں کے درد کے لیے جی جوڑوں کے درد کے لیے سر درد کے لیے اور اکسلوں کی ناد بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے تو یہ صرف ماتھے پہ لگانے سے اسی ٹیم پہ آپ کے سر درد میں آرام آجائے گا اور اس کے علاوہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اکسلوں کی پندلیوں میں درد ہوتا ہے پندلیوں میں پندلیوں میں آجائے آجائے آپ نے پندلیاں یہاں اشارہ کیا ٹانگیں تو نیچے ہیں تو میں نے کہا یہاں سے میں بتاؤں تو لوگ غلط نہیں کیاکیم صاحب صبح صبح پندلیاں یہاں بتا رہے ہیں آجائے یہ سرسوں کا تیل تل کا تیل ہے تقریباً یہ آدھا پاؤ ٹھیک ہے آدھا پاؤ تل کا تیل ٹھیک ہے یہ مشکل کام کر دیتے ہیں تل کا تیل کام ملے گا؟ تل کا تیل مل جاتا ہے اسے سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ست پودینہ ہے ست پودینہ اسے منتھول بھی کہتے ہیں منتھول بھی کہتے ہیں اسے عام لفظوں میں ست پودینہ کہتے ہیں یہ تقریباً آدھی چمچ ہے ٹھیک ہے یہ ست کافور ہے یہ کھانے الگ آفور کہلاتا ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں کینفر یہ بھی آدھی چمچ یہ تھائی مولے اسے ست اجوائن یہ بھی کرسچل ہوتے ہیں یہ بھی آدھی چمچ اس میں ملا لیں دو چار لونگیں ٹھیک ہے اور دارچینی مکس کر کے اسے کم سے کم دو گھنٹہ دوپ میں رکھ لیں اچھا اور یہ گھر پہ بنا کر رکھ لیں ہر گھر کی ضرورت ہوگی کئی پہ گھٹنوں میں ٹانگوں میں درد ہوتا ہو کمر میں درد ہو رہا ہو سر درد ہو رہا ہو ست پودینہ جی آدھی چمچ ست کافور آدھی چمچ اور ست اجوائن آدھی چمچ اس میں چار میں نے الائچی ڈالی ہیں اور ایک انچ کا تکڑا میں نے دارچینی کا ڈالی اسے مکس کر کے ایک دو گھنٹے کے لئے دھوپ میں رکھ لیں پھر اس کے بعد اسے گھر پہ رکھ لیں جب بھی ضرورت ہو آپ اس کو یوز کریں اسی ٹیمپ اس کے بینیفٹس ہیں دس سے پندرہ منٹ میں درد میں آرام آ جائے گا تو یہ چھان کے رکھ لیں یا ایسے ہی رکھ لیں اسے ایسے ہی رکھ لیں اسی میں پڑھا رہی ہے اور یہ جو ست پودینہ ست اجوائن ہے اس میں ڈلنے کے بعد تھوڑی دیر میں یہ ملٹ ہو جاتا ہے اگر عام طور پر بھی میں اسے کھلا رکھتا تو یہ پانی بن جاتا اس کے ایک اور بینیفٹس یہ ہیں ست پودینہ ست اجوائن ست کافور یہ دس دس گرام ایک بوٹل میں رکھ لیں ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جن لوگوں کو ناک بند ہو جاتی ہو تو آپ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کے چند کترے اور تھوڑا سا اس کی سٹیم لے لیں پوری ناک کھل جائے گی اگر جن لوگوں کو دانت میں درد رہتا ہو آپ کوٹن پر لگا کے دانت میں رکھ لیں دانت کے درد میں آرام آ جائے گا دانتوں میں اگر گرم ٹھنڈا لگتا ہو تو ایک کپ پانی میں دس کترے ڈال کے دن میں دو بار کلی کریں تو وہ گرم ٹھنڈا لگنے کی شکایت ختم ہو یا اگر اندر چلا جائے تو اندر چلا جائے کوئی نقصان نہیں ہے اس کے علاوہ یہ مطلی کے لئے بھی اس کے چند ڈروپس پیے بھی جا سکتے ہیں جن لوگوں کو مطلی کی شکایت رہتی ہو تو یہ پینے علی چیز ہے کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے لیکن اس کے یہ ہے کہ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اس کے بینیفٹس گننے شروع جائیں تو دو گھنٹے کم ہوں گے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے تو یہ ایک ایسی کارامت چیز ہے میرا خواہ سے جس کو اب دیکھیں آپ کے پاس کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے ہر گھر میں ادرک موجود ہوتی ہے ٹھیک ہے ادرک کا پاوڈر بنا لیں ان لوگوں کے لئے جن کو اچانک گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے کمر میں درد ہو جاتا ہے آدھی چایا والی چمچ ادرک پاوڈر کی ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم پی لیں پندرہ منٹ میں درد میں آرام ہے آپ کے انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ کیونکہ جنجر جو ہے یہ انٹی کینسر بھی ہے اس کے علاوہ پیٹ کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہ حازمے کے لئے بھی اچھا ہے لیکن زیادہ کھانے سے تھوڑا سی گھرم ہوتی ہے تو آوائیڈ کریں آدھی چایا والی چمچ سے زیادہ نہ لیں اچھا ٹھیک ہے یہ ایک اس کے بینیفٹس ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دھمے کی شکایت ہوتی ہے خانسی بہت زیادہ ہو رہا ہوتی ہے دھما ہوتا سینہ جھکڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ کالی میرچ اور منکہ منکہ میں سے بیج نکال لیں کالی میرچ بن کر کے اس کو موہ میں رکھ کے چوسیں اتنا چوسیں کہ وہ گھل جائے ٹھیک ہے دن میں سات دانیں یعنی ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک دانہ ہر ایک گھنٹے بعد ایک دانہ کر لیں آپ سات دن یوز کر لیں انشاءاللہ استومیٹک انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگ کے دماغ میں بھی اگر کوئی سوال ہوتا ہے مجھے سوال یہ ہے کہ ادرک جو ہے اس کا گھر میں پاورر کیسے بنتا ہے ڈرائے کریں اس کا ڈرائے ملتا ہے اسے سونٹ کہتے ہیں پانسار شاپ پہ بھی مل جاتے ہیں پاورر لینا پڑی ہے اسے سونٹ کہتے ہیں اور عام لفظوں میں اسے فارسی میں زن جبیل کہتے ہیں اس کے بینیفیٹس ہیں بہت زیادہ یہ انٹی کینسر بھی ہے یہ بہت اچھا ہے اور دردوں کے لئے بھی بہت اچھا ہے سونٹ جو ہوتی ہے سونٹ تو ملیاتی ہے بڑے آرام سے اس کا تو کئی اتنا ہے گھر میں ادرک نہیں سکا سکتے ہیں ایک خانسی ہوتی ہے خون خون خانسی جا رہے ہوتے ہیں تو اس کو دور پیارنے کے لیے ہمارے حکیم صاحب کے ساونڈ افیکٹ بڑے مزے پہلے خانسی آئیتے ہیں خون خون یہ دوسری آئی ہے یہ کیا ہے ہے اس کیی بھی بہت خانسی یہ کیا ہے یہ خانسی ایسا ہوتے ہیں خون 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 کر رہے ہیں یعنی ایک درائی خانسی بھی آپ اس کے دس دانے دس دانے لان کے اُبلتے ہو پانی میں ڈال کے اس کی اس کیスٹیم لے لیں تو اس سے خوری ریلیف مل جائے گی خانسی بہت تنگ کر رہے ہوتی ہے جس ہی آنکھ بند ہو رہ رہی ہیں تو یہ اس کے لئے بہت بہت آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سوال آپ لوگ پوچھنے چاہ رہے ہوں حکیم شاہ نظیر صاحب یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر مباشرہ یہاں موجود ہیں سو زیادہ ہم لوگوں کو مارجن مل جاتا ہے کہ زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے جی میری بہن یہ نا انٹی لڑجک بہت ہے نا سلام تو کل لو سلام علیکم سلام علیکم کچھ نہیں ہوتا سلام علیکم مکتا ہے آسلام علیکم جی تو انٹی لڑجک اتنی چھیکیں آتی ہیں کہ اس سے آنکھیں نہیں کھل پاتی ہیں ایلرجی کی وجہ سے جی اتنی چھیکیں آتی ہیں کیسے آتی ہیں چھیکیں آنچ 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 جو کساں بکائیں گے بیا کنگا ساؤنڈ افنٹ کے ساتھ بات چھیکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ چھیک آتی ہیں تو برابر والا اٹھ کے تھوڑا سا سائٹ پی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کام جیسے لوگ ہیں جن کے سالنسر خراب کوئی چیز آکے ہم پہ نہ گر جائے تو ایسی پرابلم بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے برگ ہے اڑوسا آچھا یعنی بانسا کے پتے بانسا کے پتوں کا کیوہ بنا کے ایک کپ صبح ایک کپ شام پیئیں اور یہ لگتار سات دن استعمال کر لیں انشاءاللہ تالہ آپ کی یہ جو الیرجی ہے وہ دور ہو جائے گی اس میں اکثر ناک بھینے شروع ہو جاتی ہے ایک سوال جو میرا بڑا ضروری ہے میں یہ اکثر ہمارے دوست ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو ہم گرم مسالہ خرید رہے ہیں کیونکہ جتنی امانداری سے لوگ آج کل کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز کتنی اصلی ہے کتنی نکلی ہے دیکھیں اس میں بہت سارے اس پر پروگرام بھی ہو چکے ہیں کافی جگہوں پر ریڈ بھی پڑے ہیں یہ لال لینٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر یہاں تک کتنی سستی چیزیں نمک ہماری ملک میں اس کا بھی دو نمبر آجاتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈلے والا نمک لے کے خود پسوا لیں اپنے گھر پر رکھ لیں مسالے اپنے آنچ سے پسوا کے رکھ لیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے کس سے پسوا مسالے مطلعے آپ کھلے ہوئے جو مسالے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ آپ نہ لیں آپ خود اپنے مسالے بن رہے ہیں تو یہ پنساریوں سے یہ جنون چیزیں مل جاتے ہیں پنساریوں سے نہیں یہ تو اس کے ایک الگ شعبہ ہوتا ہے مسالہ جات کا جو کہ جن کے پاس مسالے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جیسے لال میرچھری میں چیزیں الگ رکھی ہوئی ہوتے ہیں تو ان سے آپ لے لیں الگ الگ لے کے ان کے پاس مشینیں ایسی ہوتے ہیں جو سرپ مسالے ہی پیستے ہیں پنساری جو ہوتے ہیں اس میں حرس پیستے ہوتے ہیں جڑی بوٹیاں پیستے ہوتے ہیں تو آپ کے مسالوں میں اس کی ہمیں گا جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جن سے مسالہ لیں آپ انہی سے پسوا لیں ٹھیک ہے دکٹر موبشر آپ ہمیں کیا بتانے والی ہیں ہم بریک پہ جا رہے ہیں اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں ہیر لوس کی ٹریٹمنٹ ویٹ لوس کے 3 ڈی ٹوکسیفیکیشن میتھڈ یعنی کلینزنگ لوگے تو آ گیا ہے ہیر لوس ویٹ لوس ویٹ لوس ایک سکن کے بال گر رہے ہیں تو ہم پریشان ہیں وزن ان کے رہے تو ہم خوش ہو رہے ہیں چلیں ٹھیک ہے چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اور یہاں سے مزید سوال ذرا سوچ کے رکھئے کہ کیا کیا آپ جاننا چاہتے ہیں سو آج میں کہتا ہوں بڑا اچھا دن ہے کم خرچ بالا نشی ہے گھر میں مسالے تمام موجود ہوتے ہیں تو انہی سے بہت سارے کام ہو جائیں گے سو بل بھی رائٹ بیک آفٹر ویری شورٹ بریک موسیقی موسیقی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر مبشرہ اس وقت موجود ہیں کچن میں اور کچھ بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ہمیں جوائن کر لیا ہے سادت بھائی نے ساد بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ تک جانتے ہیں تہا دے بھائی یا بس ایک دو دن میں آرام کر لے کیا بنا رہے ہیں آپ بس میں آج سوال لے کیا آیا تھا میں اچھا کیا بھائی گرم مسالہ گرم مسالہ نہ تھنڈا مسالہ یا پھیکا مسالہ ایڈا نہیں بھائی سوال ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس میں بنان hours پہوٹی ہے اس میں پھیکس پہ بات ہوتی ہے اس میں سوال کے goats ریسی طرح ہوتا ہے اس لئے نمیلیلی کیا جالسلوست عبدیل شمیل maker ویدر میں ہی ہوتا ہے جس ممالک جسے ہم نورٹ سائیڈ پہ چلے جائیں یا نورٹ سائیڈ پہ چلے جائیں تو اس کی جو سوائل ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے سرٹن سپائسز کا تو وہ آپ کو ٹیسٹ پہ الگ دیتا ہے اور اس کی جو پوٹنسی ہوتی ہے یعنی جو دوائیوں میں ہم مکس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ زائقہ اور اس کی جو پیورٹیز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں تو جو بھی اگر ہم دوائیں دو طریقے کیے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دونوں چیزوں کو زمین آسمان کا فرق ہے چونکہ دونوں چیزیں کو ڈازنٹ ورک تسیم بٹ ہم اس کو سینیمن ہی کہیں گے اگر میں بولوں دال چینی تو مجھے ہمیشہ مسالے والی دال چینی لوگ دیتے ہیں مسالے والی نہیں اس سے ہم دوائیاں بناتے ہیں جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہم سپائسز جو بھی آپ کھانا ساؤت اسٹ انڈین کھانا بناتے ہیں وہ یوشلی مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بلٹ سرکولیشن کو ریگولئر کرنا اور آپ کی موڈ سوئنگز کو سپائک آؤٹ کرنا ہم نے کونسی دار چینی ویٹ لوس کے لیے استعمال کرنا ہے ہم نے کرنا ہے سینیمن سٹک یہ والی آپ سمیل بھی کر سکتے ہیں یہ مہنگی ملتی ہے ملتی ہے نہیں ملتی ہے پشاور میں بھرپور پاکستان میں کراچی میں اور اگر آپ اس کے وہ جو بڑی والی میں اتفاق سرلنکا گیا تھا اس کا تو سپائس ٹاؤن ہوتا ہے نہیں بکار کی وہ نہیں بٹ یہاں پہ ملتی ہے اور میں نے بھی کراچی سے ہی لی ہے باہر کی ہے یہ نہیں یہاں مل جائے گی کسی سٹو پہ بول سکتے ہیں یہ آپ کو آغا سے ملتی ہے یہ والی نا جی بالکل پشاور میں بھی ملتی ہے لاہورک میں زائدہ ملتی ہے کیونکہ وہاں کی جو ویدر ہے وہ سیزنل ہوتا ہے نہیں تھنڈی بھی ہوتی ہے ایکسٹریم گرم بھی ہے تو یہ جو سپائسیز ہیں وہ ہمیشہ آپ کی کلائمٹ اور سوئل کی وجہ سے وہ چینج ہوئی ہے یہ غفار کباب بڑے مشہور ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس ونٹر میں ان کے جو کباب کی ریسیپی چینج کر دیتے ہیں گرہ مسالوں کا جو جو ریشو ہے وہ بدل دیتے ہیں کچھ گرہ مسالے ونٹر میں یوز نہیں کرتے کوئی سامر میں یوز کرتے ہیں ہم نے فریش جنجر لیے ہم نے ون کپ بنانی ہے اور اگر آپ صرف بنا کے اس کا پوٹنٹ رکھ لیں تو ایکسلنٹ اگر ہم نے سینیمن سٹک بہت آسان سی ہے یہ اس میں ڈال لی اس میں کچھ ہارڈ این فیسٹ رول نہیں ہے اگر اس کے اندر ہم تھوڑی سی لونگ ڈال لیں ایک یا دو لونگ اس میں ڈال لیں اور اس کو سٹیرنگ پہ لے کے لیے اور اگر اس میں جیسے پومیگرنیٹ یعنی انار سیزنل ہے انار اس میں آپ ایڈن کر لیں بہترین آپ کا ڈیٹاکس بنے گا تقریباً 3 ڈو 4 کپس اگر آپ ایڈی لیں تو یہ آپ کی لیور کو بہت زیادہ کلنز آؤٹ کرتا ہے زیادہ چکر تو نہیں لگیں گے بلکل بھی نہیں لگیں گے کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ایشو ہوتا ہے جن کو گیسٹر انٹرسٹرائنل ڈیسورڈ یعنی گیسز بہت زیادہ ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے سینے میں تو بلکل واشنگ پہ نہیں جائیں گے بلکہ کچھ اور ہی ہوگا اجا یس سو آپ ون کپ اف ٹی یہ تیار ہو گئی آپ کی آرام سے آپ لے سکتے ہیں ون یا ٹو کپ اف ٹی سو آپ نے گرم پانی کیا اس میں آپ نے تھوڑی سی جنجر ڈالی بلکل بھی نہیں کرنی بلکل یہ سوال ہے انہوں نے اچھا پوچھ ہم سو سوائے رنگتیو نیم سدف ہم نے اس کو ڈرین آؤٹ نہیں کرنا ہے سینے میں سٹک اس کے اندر ہی رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک کپ نہیں بنا رہی ہیں آپ ایک سے تین کپ بنا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ پورا دن اس کا واتر لیں اور میرا خاندہ مجھے دو سیکنڈ لگے اس میں پانی آئی گیا ہے تو یہ آپ کی ہربل ٹی اور اگر آپ ایک سپ لے لیں تو دارت وڈ بی ایکسلنٹ سورس کھوڑا تھنڈا ہونا ہے کھوڑا تھنڈا ہوگا نہیں اوکے کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد اگر صرف و صرف گرم پانی بھی ایز اکپ آف ٹی پیئے تو یہ آپ کا میٹیبولزم کو بہت زیادہ فیسٹ کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو حد سے زیادہ ایکسرسائزز کرتی ہیں ایک سے دو گھنٹے جمعنیزیم میں اور ان کا وزن یہاں سے وہاں تک ہلتا نہیں ہے تو یہ ان کے لیے یہ ایکسرلنٹ ریمیڈی ہے اور سیکنڈ چیز ہے اگر صرف و صرف گرم پانی آپ پیئیں تو جیسے چائنا رشیا میں بہت کامل بہت کامل کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہم کھانا کھائیں تو ڈیجیشن میں پرابلم نہیں ہوتا اور فات سٹ نہیں ہوتا آپ میں چینیز کا تو دیکھا یہ بہت سلندر لوگ ہو چلتے بھی تو بہت ہیں بلکل وارک اور ایکسرسائز تو ہی ہے بہت ہی ہے بہت ہی ہے بہت ہی ہے پاکستان میں یہ کہا چاہتا ہے کہ آپ وارک کرنے کافی کارڈیالوجیز ڈاکٹرز جو ہے ریکیمنٹ کرتے ہیں وارک بہتر ہے وارک ایکسرسائز نہیں ہے وارک آپ کی دیلی روٹین چور ہے ایکسرسائز آپ فیزیکل ورکاوٹ جہاں پہ آپ کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو آپ کو سویٹنگ ہو اور آپ کے نورمال سپیس سے آپ زیادہ ورک آؤٹ کریں یعنی ہارٹ ریڈنگ ہو یعنی ہارٹ بریدنگ ہو اور آپ اٹلیسٹ فورٹی منٹس آپ کو ایک سے دیڑ گھنٹہ جمعنیزی میں برن نہیں کرنا صرف فورٹی منٹس یا فورٹی فائی منٹس سے زیادہ نہیں کرنا بہت سی عورتیں کہتے ہیں ہم تو پورا دن گھر کا کام کرتے رہتے ہیں اور ویٹ لوس نہیں ہوتا تو وہ میرے خیال سے ہارٹ ریٹ گھر کے کاموں میں نہیں ہوتا ہی ہے جہاں آپ کا سانس پھولتا ہے یا جہاں تھک جاتے ہیں وہ روک جاتے ہیں تو وہ ایک تائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو پوش کرنا ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا سسٹم ہے جو کہ سچی بات ہے کہ جب ہارٹ ریٹ آپ کا نورملی ہمارا 70 74 اس کے درمیان ہوتا ہے اور آپ اس کو جب لے کے جاتے ہیں 170 140 150 130 کے بیچ میں تو وہاں پہ جو ہے وہ برننگ شروع ہوتی ہے اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ سپائسز جو ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کے لئے ان کی تاثیر بھی ڈفرنٹ ہوتی ہیں گرم ہوتی ہیں تو اکنی ہو جاتی ہے بلکل تو اس میں کچھ ایسی ہے کہ ڈفرنس ہے کہ کون سے جس کی تاثیر ہم مطلب نورملی یوز کر سکتے ہیں تاثیر سب کی ہی گرم ہے گرم مسالہ جن کی تاثیر سکتے ہیں جن کی تاثیر سکتے ہیں اگر یہ سٹیمولینٹ ہے میں دونوں کی آنسا کر دیتی ہوں بونز کی جہاں تک بات آتی ہے کیونکہ ہماری ساؤتی اسٹ ایشیا میں ایک تو ڈائیبیٹیز اور آثرویٹیز یا آسٹیو آثرویٹیز ہر کسی کو نی کا ایشو ہے ٹھیک ہے اگر آپ بہت زیادہ ڈائیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹوکسیفیکیشن کرتے ہیں تو اس سے اوور ڈو ہوتا ہے اور آپ کی اچھی کالشم آپ کی بونز سے ڈپریوییشن ہو جاتی ہے یعنی نکال لی جاتی ہے تو ہم جو آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے کہ کونسی گرم ہے کونسی تھنڈی ہے تو بیسیکلی اگر ہم صرف بیسیک پہ رہیں جیسے ٹرمریک ہے حلدی ہے اگر آپ صرف حلدی کو جیسے نیم گرم پانی میں یا نیم گرم آپ دود میں استعمال گرم کر کے پی لیں تو یہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے ڈیجیشن کے لیے ہیر اور سکن کے لیے اور اگر ایکنی ہے یا ایرویدہ میں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ٹرمریک کو تھوڑا سا یوگرٹ میں مکس کر کے اگر فیس پہ لگا لیں جن کی ایکنی ہے صرف صرف دس منٹ کے بعد اس کے بعد آپ پولڈ وارٹر سے سپلاش آؤٹ کر لیں تو ایکنی یعنی جو اوپن پورد ہوتے ہیں اس کا مو بند ہو جاتا ہے اور جو ایکنی ہے وہ ڈیمنیش ہوتی ہے بات یہ اوور پیرید آف ٹائم سکن ویری کرتی ہے ہر کسی پہ یہ چیز سوٹ نہیں ہوتی تو بیسکلی جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا ہے ہائیجینک رکھنا ہے فیس واش ڈیفرن ہے اور فیس واش ڈیفرن ہے اور فیس واش ڈیفرن ہے تو ہم جب فیس واش کہتے ہیں تو وہ ایک نورمل جو آپ کا کوسیمیٹک آف تا کونٹر ہوتا ہے وہ ہم پک کرتے ہیں کیسے میسیٹ کا ہے اس کو آپ سمپل کرش کر لیں چوپر میں یوگرٹ میں ملا کے اور آپ فیس پہ لگا لیں بہتری نا آپ کا ماس کے ہونے سوال یہ تھا کہ میڈیکل ٹرم میں اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے جسا ہم کہتے ہیں تھنڈی تاثیر یا گرم تاثیر میں نہیں بلیف کہ وہ تاثیر کی کھا لیتا ہے ہم لوگتے ہیں دھوئیاں بھر بھر کے کھا لیتا ہے بابن تاثیر ہے تاثیر ہے تاثیر ہے تاثیر تاثیر اور گرم تھنڈا پرسنلی ایڈونٹ بلیف انت اس ویل کہ گرم تھنڈا کی کوئی تاثیر نہیں تھی بات ہر چیز کو لیمٹ میں رکھیں اور لیمٹ نہ کریں کیسے ہم نے بگنگ آف دشو بتایا تھا کہ آپ ون ویک یا تو ویک سے زیادہ پرولونگ نہیں کریں یعنی یہ نہیں کہ ون منتھ یا ترین منتھ تک پرولونگ کر رہے ہیں ترین منتھ تک یعنی 7 ڈیز سے زائدہ آپ اس کو استعمال نہیں کریں ایوان ہر بل وٹر ہو کوئی ڈائیٹ پلان اگر آپ فولو کر رہے ہیں تو ڈے ٹو ڈے آپ نے چینج کرنا ہے یعنی جیسے ہمیں کپڑے چیزوں کو شوق ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم نے ہر دفعہ نئی چیزوں کو اپنی لائف سٹائل میں لے کر آنا ہے اور ایکسرسائز اس ڈیزیار جیسے اپنی کیا اس سے دیا دیا ملکل اس دیں سب جیسے کوئی علاق نہیں ابھی تک تو یہ ان کو سٹیملین کرتا ہے اس ایکسیلنٹ ریمیڈی تو کب سے شروع کرتا ہے ہماری میڈیکل ایشیو کون نہیں الزیمیر کے لیے تاکہ آپ you should be prepared for الزیمیر نہیں آپ پرپیر نہیں ہو سکتے الزیمیر کے لیے الزیمیر سے بچنے کے لیے میں کہا رہا ہوں نہیں ریمیڈی ریمیڈی تو نہیں کہیں گے مطابق تیاری کریں کہ آپ کا الزیمیر نہ ہو وہ ایک بہت بڑا یعنی ممیری لعز جن کو بچوں کو سپیشلی جب وہ بہت زیادہ پڑھنے میں ویک ہوتے ہیں ہم اکثر اپنی چیزیں رکھ کے بھول جاتے ہیں تو ان کے لئے cinema سٹک is the only remedy جو آپ کی ممیری لعز ہونے سے یا تو cinema سٹک یا وہ جو بینس کے سٹک ہوتی ہے میرے خاصل سے بہت زیادہ کام کرتے ہیں صحیح صحیح سٹک ہی آتی ہے کولر ہے اسلام علیکم کیران اسلام علیکم کیسے آپ بلکل شکر آگ اللہ کا شکر آپ بتائیے میرے ایک ایشو ہے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں میں کیا کروں میں بلیک کافی بہت زیادہ پیتی ہوں میں بلیک کافی بہت زیادہ پیتی ہوں بہت زیادہ مطلب 7 to 8 کپ ہو جاتے ہیں پانی پیتی ہیں آپ میں پانی پیتی نہیں ہوں میں بلکل وہی تو کہہ رہی ہوں کہ یہ میری دیتا ہے پالوں میں کتنی خوش کی ہے آپ کے پالوں میں کتنی خوش کی ہے نہیں نہیں بلکل میں جنرس نہیں اسکن کتنی درائی ہو گئی اسکن بہت زیادہ درائی ہو گئی ہے کالر میرا کافی ڈارک ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں فیصل آج سے 7 to 8 منٹ پہلے میرا ویٹ ہے 75 ٹھیک ہے میں نے ایکسرسائز نہیں کی بلکل میں وک کرتی ہوں ریگولر میں وک کرتی ہوں اب میرا ویٹ ہے 7 منٹ کے بعد 65 کلی ناٹ باٹ ٹھیک ہے فیصل اب میں نے جے ہے اب انہوں نے کہا کہ ایکسرسائز کرنی چاہیے وک جو ہے وہ ایکسرسائز سے ڈیفرنٹ چیز ہے میں نے بیچ میں ون مائل وک سٹار کی تھی نیٹ سے لیکن جب میں کٹی تھی تو ہر کوئی مجھے کہتا تھا تم تو واپس موٹی ہو رہی ہو تم تو واپس موٹی ہو رہی ہو تو میں نے وہ ایکسرسائز چھوڑ کے واپس میں وک پہ آگئی اور اس کے ساتھ میں بلک کافی لیتی ہوں ٹھیک ہے آپ کو دیکھیں ایک 60 nianz کے اٹھا بڑا بھٹا بھٹا ہے کس کا 커�ی کپ لیکن اس میں دودھ بھی ہوتا ہے نہیں س العیب 低 پی ٹھیک چاہ ڈیفرنٹ گوہن تکٹ الرسی کہ کم меня تی تک Technically thur T3, T4, TSH تو ہائپر پہ آپ جا رہی ہیں بیسکلی ہائپو سے آپ ہائپر پہ گئی ہیں کیونکہ آپ نے بہت زیادہ کافی کی مقدار لیے دوسری چیز کیفین آپ کو سٹیمیلنٹ کرتا ہے تو اس میں اگر آپ سبسٹیٹوٹ کریں کالشم فوسفرکم کی وہ بہت زیادہ مفید رہ گا کیونکہ اس سے آپ کی ہڈیاں پرابیبیلی 30 to 40 پرسنٹ آپ کو ایشو ہو رہا ہوگا سیکنڈ چیز جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مٹاپا ہو گیا تھا کہ میں ایکسرسائز پہ گئی تو یہ وارٹر ریٹینشن کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی آپ کی بوڈی وارٹر ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی اس وجہ سے آپ بہت زیادہ پھولی ہوئی ہیں دوسری چیز سی بی سی جو فل بلڈ کاؤنٹ ہوتا ہے ضرور آپ اپنی جی بی جنرل فیزیشن کے پاس جائے ایوری یئر ایک آپ کا فل سی بی سی پروفائل ہونا چاہیے جس میں آپ کا تھائرائی گلوکوز ہم چیک کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وائٹیمن ڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پلس اگر آپ کوئی ہڈیاں بہت زیادہ ویک ہیں تو ایکسرلنٹ وڈ بی ڈیکسر سکین کریں جس کی آپ کی اصل ہڈیوں کی میجرمنٹ بتائی جاتی ہے کہ پریونشن بیٹر این فیوچر یعنی فیوچر ابھی آپ نے پریونشن نہیں کیا خیال نہیں رکھ رہا آپ کی ہڈیوں کو بلکل بھی نہیں کیفین ہے نا سٹیملنٹ کر رہی ہے تو یہ ہائپر پہ گئی ہے ہائپو سے ہائپر پہ گئی ہے تو آپ تھائیرویڈ پروفائل ضرور تیسٹ کرو میکسیم کپی کوفی اڈے پی جا سکتا ہے ایکس کپ کے ٹو کپ ٹھری کپ کہا جاتا ہے ہارٹ پیشنس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکو سٹیملنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ساتھ میں پانی بھی واتر تو ایٹ کلاسز ساتھ کب کا مطلب ہے کم از کم چودہ گلاس تو ان کو پینے پانی بھی بلکل 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 اچھا 250 ml اگر آپ حساب لگا لے تو چیدہ ایساہب ہے 1.5 لیٹر میں چھتا ہے 2 لیٹر سے پہ گئے 2 لیٹر سے پہ گئے 1.5 لیٹر سے پہ گئے 1.5 لیٹر کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کے فوری بیٹ پہ چلے جاتے ہیں جو کہ غلط ہے اچھا ہم نہیں جاتے بھئے آپ نے دیکھتا آپ نے اکشل لوگ کی بات ہو رہی ہے اگر آپ کو چھیدنے کا بڑا مزا آتا ہے ہم کھانا کھا کے بیٹ پہ فوری نہیں جانا چاہیے کم سے کم 2 گھنٹے بعد بیٹ پہ جانا چاہیے سونے کے لیے اس سے آپ کا بیٹ گیل نہیں ہوگا سوڑا لازمی ہے اس میں ایک چیز اور بتاؤں گا ایک منٹ میں باسٹ کدم ہونے چاہیے ایک منٹ میں باسٹ کدم کے سافت سے آپ وک کریں آدھے گھنٹے کی یا پینتالیس منٹ کی اور اس کے علاوہ ایک ہوم ریمیڈی ہے اس کی ٹنڈا اور لوکی ان کو دھونے کے بعد چھلکو کے سمیت اس کے چار پیس کر لیں اور اسے پانچ گلاس پانی میں پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کپ پانی رہ جائے اور اس میں تھوڑی سی کالی مریس ڈال کے آپ روزانہ ایک ٹیم ایک کپ پی ہیں اس کا آپ دیکھئے گا ایک مہینے میں آپ کے کتنے پانچ کم ہوتے ہیں اس سے ویٹ بھی کم ہوگا ایکٹیف بھی ہوں گی میمورے بھی بہتر ہوگی میں چیلنج نہیں کہہ رہا لیکن میں سوال یہ ٹوکسرم اگر یہ چیز اتنی ایفیکٹیف ہوتی تو یہ پوڑک بزار میں ہر دوسری دکان میں مل رہی ہوتی اور لائنے لگا آگے لوگ لے رہے ہوتے سادت پتہ ہم لوگ چیزوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں جیسے گریپ فروٹ ہے اب مطلب آپ کے سامنے ایک چیز ہے آپ کو پتہ اس سے وزن کام ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو گریپ فروٹ روزانہ بیتے ہیں فیصلیس میں بھی ہے پاکستان میں گریپ فروٹ میں سیون کائنز ہے اور کسی کو یہ نہیں پتہ کونسی پینی چاہیے جیسے جنجر ہے جنسنگ ہے اور سب چیزوں کو یعنی ادرک کو مکس کر دیتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتی کتنی قسم کی ادرک ہے کونسے کھانے میں ڈلنی ہے کونسے موھ میں ڈلنی ہے ڈریکٹلی از ای ٹابلٹ یہ کونسی آپ کی ریمیڈی کے طور پر استعمال ہوئے ہیں تو گریپ فروٹ کا اگر ہم even سٹرس کا کہا جائے جیسے آپ all over the media everywhere talk about ہمیں گریپ فروٹ جوس پینا چاہیے گریپ فروٹ کھانا چاہیے جوس سے بہتر ہے کہ آپ کھائیں کچھ ایسے فروٹ ہوتے ہیں جو آپ کو رو کھانے ہوتے ہیں اگر آپ اس کا پیوری بنا کے دیں تو وہ آپ کو سائیڈ افیکٹ پہ لے کے جاتے ہیں یہ نہیں ڈیابیٹیز کی طرف لے کے جاتے ہیں اگر آپ مانا سن رہی ہوں نا یہ کہتے ہیں ڈلی کی یہ مد پیا کرو کھایا کرو ایک کال مجھے لینی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں بھائی بالکل ٹک ٹاک بینے آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے خیریت اللہ کا شکر شکر ہے بھائی کال لگی میں تو روز ٹرائے کرتی ہوں لیکن کال نہیں لگتی ہے کہاں اچھا کال مل گئی جی جی ہاں جی کیا سوال پوچھنے جائیں گے اسپیشلی میں نے آپ کو فون کرنے کے لئے کال ملائی ہے اچھا مجھے جی فرمایے حکم آپ کا ایک ڈراما لگتا تھا جانو دھولیا شالک اس کا نام نام نہیں لاتا لیکن وہ میں دیکھنے گرتی تھا شالک بہت اچھا ڈراما جب میں چائنا میں تھی اور اسپیشلی آپ کا ڈراما دکھنے کے لئے ہم لوگوں نے وہ چینل لیا تھا ان سے اچھا بہت شکریہ وہ عارفہ صدیقی تھی اس میں نبیل بھائی تھے احسن خان تھے میں تھا اشفاق احمد صاحب کا وہ لکھاوہ میرے خال سے ان کی زندگی کا آخری لکھاوہ سیریل تھا اور میری بڑی خوشکسمتی تھی کہ مجھے اس پلے میں کام ملا اور ہاں واقعی میں نے بڑی محنت کی تھی اس سیریل میں اور کہ پاکستان سے باہر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ چینل سبسکرائب کروانے پڑتے ہیں سو تھینکیو سو مچ کہ آپ نے وہ چینل سبسکرائب کروانے پڑتے ہیں پرسنلی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں میری ٹیم نے آپ کا فون بند کر دیا میں نے نہیں کیا چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے کہیں مچ جائیے گا موسیقی جہاں بات ہو خوبصورتی کی جہاں بات ہو اپنے رہن سین کی وہاں پہ ساتھ ساتھ کھانا پینا بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کھانا پینا جو ہے اس کے شوقین ہم سبھی لوگ ہوتے ہیں ہاں تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے اس بات پہ میں بلیف کرتا ہوں باقی آپ کی اپنی زندگی ہے اور جن لوگوں کو نہیں لگتا جن کا میٹابولزم بہت تیز ہے ان پہ بڑا غصہ آتا ہوں مجھے سو اینیوے ساادت کیا بنا رہے ہیں یہ چیز ایسی ہے جس کے لیے آپ کو کم سے کم آپ کے سالن کے اوپر دیڑھ انگل ناپ کے گھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے ادھا بھائیس میں مزہ نہیں آئے گا ہاں تھا بھائیس آپ بتائیں گے کہ یہ بھی کتنا اپورنٹ ہے آپ کی زندگی کے لیے یہ خاص ہے قورما بتائیں پوچھیں وہ جو شادیوں میں قورما ملتا ہے ویسا گھر میں کیوں نہیں بنتا دانے دار گھر میں اب یہ دکھیں گھر میں بنا رہے ہیں اچھا ہم نے کہا کہ قیمہ کو سوئی بکرے گوش کو عبال کے رکھ لیا یہ کیا ہے اس کا امی بھی کچھ بناتی ہے خچ خچ آہ اچھا یہی وجہ ہے جو کہ آپ کو قورما میں دانہ دے گا اچھا قورما یہ بسکلی بکرے میں اچھا بنتا ہے آپ نہ عبال لیں گھر پر اب فرائے کر لیں اور اسی بھی پکا لیں ٹائم کم تھا اس نے عبال لیا اور تازہ گھر کی بنیوی تلوی پیاس وہ لے لیں اس کا بڑا مزا ہے اچھا یہ میں ہلکے اوائل میں فرائے یوں کر رہا ہوں کہ وہ جو عبال لیں مہک آتی ہی وہ ختم ہو جائے گی ایک مہک رہتی بوائل کی تو وہ ہم دست کو ہلکا سا فرائے کر لیتے ہیں مین وائل یہ فرائے ہو رہا ہے کچھ گرم مسائلے بھی بات ہو رہی ہے اس کے اندر کوئی آٹ ڈس کالی مرچیں یہ ڈالتے ہیں اور چینچار لونگ اور چھوڑی لائچی چھوڑی لائچی چھوڑی لائچی ان کو گرم مسائلے آتے ہیں باہر سے اور پھر یہ پتہ نہیں انہوں نے کپ کاش کیا ہوتا ہے پھر ہم تک پہنچتے ہیں پھر دکان پر پڑے رہتے ہیں ان کا فلیور ختم ہو چکا ہوتا ہے اینی تنگ بغیر پانی ڈالیں کسی طوے پہ یا اس طرحیہ ایسی طوے پہنچتے ہیں کسی طوے پہنچتے ہیں کسی طوے پہنچتے ہیں کسی طوے پہنچتے ہیں اور مینوائل ہم کیا کہیں کہ گوش ہمارا گلا ہے تو بہتا تھا ٹائم لگے گا نہیں پانی نہیں ڈالیں گے توڑی چیس میں لائل مرچیں دیپینڈ کرتا آپ کتنی چاہیے ایک سوڑ چاہیے چمچھ لے لیتا ہوں اور دھنیا پاورڈ ایک ٹیبل سکون لے لیتا ہے ٹھیک ہے مجھے مسال ہوگا پتا چل گیا مجھے مسال ہوگا پتا چل گیا اور اب خوڑی چیس مسال ہمارا کتنا چاہ بھنے گا اتنا اچھا ہمارا سالن تیار ہوگا کورما بنایا ہے کسی زمانے بے بنایا ہے کورما کچھاتا نہیں آپ کھانا بنا سکتی ہیں آتا ہے لیکن شاید زیادہ اچھا نہیں بنا سکتا کیونکہ میں نارملی بناتی نہیں آپ تو پکاتی ہیں کھانے پکاتی ہوں لیکن کورما ٹائپ چیزیں کورما کبھی بھی گھر میں آپ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ویسا نہیں بناتا جیسا ہم شادی میں یا باہر اگر خرید کے کھاتے ہیں کبھی تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہمارے ہیں وہ پیکٹ کے مسالے ڈال دیتے ہیں پیکٹ کے مسالے میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا کورما ٹائپ چیزیں نہیں نیہاری اس نے بنایا اچھا مجھے لیکن پتلی ہو جائے پھپو ایسے کھانے بناتی ہیں آپ سوچ گے نہیں سکتے نہیں میں آپ کو بتا ہوتا ہے کیا ہے کہ کورما میں خاص طور پر تلیوی پیاس خوشبو ہے یہ اس میں ہلکا دانا بنائے گی تو یہ لازمی ڈال دیئے گا اور پیاس تلیوی ہو اور دوسرا ایک اور انگریڈنٹ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے خشخش خشخش کو دھول لیں گندی ہوتی ہے دھولے کے بعد اس کو سکھائیں اور پھر اس کو گراؤنڈ کریں اب ہم دائی کے ساتھ دیڑکا دائی لے لیے وہ تلیوی پیاس اس میں ڈال کے ہم نے اس کو پیس لیا اب یہ لیکن زیادہ پیاس ڈال دیں تو میٹھا بھی ہو سکتا بھائی یہ کورما ہے تو کورما ہلکی سی میٹھاس ہوتی ہے یہ کیرامل جو شگر اس کے آتی ہے پیدا بھی اس کے اندر بھی اپنا چینی ہوتی ہی پیاس کے اندر جو کہ آپ ایسے سے پکاتے تو وہ نکالتے ہیں پیاس بڑی زبدیس چیز ہے بڑے بزرگوں نے کہنا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک جاتے ہیں یہ شہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کی پیاس کھا لیں تو آپ کو بیماری نہیں ہوگی یہ کیا سائنس ہے اکیم صاحب یہ کیا سائنس ہے یہ بہت اچھی سائنس ہے وہاں کی انوارمنٹ کو آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہاں کی آپ کو پیاس کرنا ہے اکیم صاحب ایک منہ دیتے تھا کہ کوئی ایک ٹیبل سپون کے قریب دیو ٹیبل سپون کے قریب کھوپرا بھون کے پیس لیں اور ساتھ کھانے کے کھنے کھنے ملک جو سکتے ہیں یہ دونوں سے چیزیں آپ کو بھی دانے ہاں کیا کرنےwwww کیا کرنا ہے دانے ہاں یہ کھوپرا کھوپرا کی اپنے سے کھوپرا کیا ہے ہم اسکتے ہیں �ی ، مواطنے سے کھوپرا کیا ہے اور یہ آخر میں بلکل اینڈ میں ہم اس میں کےوڑا ایک دور ڈاپو جو بزار کی خوشبو آتی ہے ایک خوشبو جو کہ ڈیک کی آتی ہے ہماری کھانوں میں پہرے ہی لوگ بتا سکتے ہیں وہ جو موٹے برتن میں کھانا بنتا ہے پیتل میں تامبے میں ان کی خوشبو بڑی اچھی ہوتی ہے لکڑی کا اتنا فلیور ہوتا تھا کہ لکڑی میں پکراؤ جیسے لکڑی کے تندور کا بڑا فلیور ہے تو ہماری کھانوں کو ہماری کھانوں کو کمپیر کرتے ہیں کہ فانا جھگا گئے تھے وہ مزا نہیں آرہا کیسے آگا کہ وہ ڈیک میں پکا رہے ہیں رات بھر پکا رہے ہیں آپ نونسک پین میں بنا رہے ہیں تو خوشبو رہ جاتی ہے وہ آٹے سے بھی سیل ڈاوت کرتے ہیں ہم دستہ اس پر رکھا جاتا ہے ایون آپ کا جو تشترہ ہوتا ہے جو بیلن جو روٹی ہوتا ہے وہ بھی اس پر ڈھکے اوورنائٹ پکتا ہے میری تصریح ہے میری تصریح ہے میں اسے چک لیتا ہوں اور بات میں اس کو میں اسے کیوڑا دال کے ختم کر دوں گا اوورنائٹ پکتا ہے اوورنائٹ پکتا ہے اوورنائٹ پکتا ہے یہ راکٹ صاحبہ کچھ بنا رہی ہیں ہم نے دو لڑکیوں کو یہاں بٹھایا ہوا بچاری بال کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں اچھا سمپل ہم نے لیا الائچی اور لونگ اس کو ہم نے کوٹ لیا اور یوگر تقریباً آپ نے آدھا پاؤ کو یوگرٹ لے لیا اس کو سمپل مکس کر لیا اس میں جو بھی سٹکی نیس ہوتی ہے سکیلپ پہ یہ ڈانڈرف ہوتی ہے کھجلی بہت ہوتی ہے تو وہ ختم ہوگی اس سے یہ آپ کا ہر ماسک ریڈی ہے اور یہ پریونشن بھی آپ رہ سکتے ہیں جن کے بال بہت زیادہ چھڑڑا ہے اتا سیم ٹائم ہم نے کرش کیا سیسیمی سیٹس کو جو اس طریقے سے دکھتی ہے ایزا فیس ماسک ٹھیک ہے اور ہم نے سیم ٹیز یہ وہ خربوزے کے بیج ہے سیسیمی سیٹس کہتے ہیں اس کو تل تل نہیں تل نہیں حکیم صاحب اردو سیسیمی سیٹس تل تل ہوتے ہیں ان تلوں میں تل نہیں ہے آپ اسے وہ کھاوا تل یہ پتائیں حکیم صاحب یہ تو چار مغز چار مغز چار مغز چار مغز چار مغز چیر مغز چیر مغز سیسیمی اوکے اب ہم نے اس کو کی مسئلہ آپ نے چیر مغز چیر مغز چیر مغز چیر مغز چیر مغز چیر مغز پاورڈر بس سمپل اس سے کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اس میں ہائیسٹ اماؤنٹ او میگز ہوتے ہیں سیسیمیں تو آپ کو کچھ اور چیز دالن کی ضرورت ہی نہیں ہے سیسیمیں یہ چار مگر سے یہ ہے یا سیسیمی سیٹس ہیں میں اونہوں کیا کہا جاتا ہے بسیسیمیں اس کے 40 روپیز کا ادھا کلو با ملتا ہے واہ واہ اور اس میں تو اتنے سے ڈالیں ہیں ہاں اتنے سے ڈالیں ہیں تو آپ بیسیقلی آپ کو کچھ اور چیز دیا اور آپ کا حیر کا یہ کتی دفعہ لگانے ہیں؟ یہ آپ ہفتے میں ایک یا دو دفعہ میکسیم؟ یہ ہے آپ نے گوش لگا دیا؟ نہیں نہیں یہ تکارا پوروڈر بس یہ بہت ہے اس میں تیل کا ریشو ہی ہے ہاں؟ یہ کورما ہے اس میں تیل تو ایسی ڈالے گا یہ تیل اوپر سے اور یہ دیکھیں آپ بالوں میں دائی لگا رہے ہیں اس کے بعد ان کو کلٹا ہم کڑائی میں ڈال نہیں نہیں میں سے یوگرٹ بہت اچھا پلین یوگرٹ بھی چلے گا میں سے یہاں پہ لگاتا ہے بالوں میں انڈا دائی وغیرہ لڑکیوں نے تو اشارہ کر دی کچھ سوالات لڑکیاں پوچھنا چاہ رہی ہیں پوچھ سکتی ہیں آپ لوگ سوالات السلام علیکم کہاں سے آئی آواز؟ اسلام علیکم میرے پوچھ لے بیٹا سب کو سمجھ آ جایا گا برنہ مجھے یہاں پہ جو ہے وہ یہ کرنا پڑ جایا گا مجھے یہاں پہ جو ہے کہ یہ کرنا پڑ جایا گا مجھے یہاں پہ جائے گا مجھے یہاں پہ جائے گا مجھے سوال یہاں سے ہے آپ نے بتایا کہ سردیاں کاریب ہے سو سپیشلی میرا کوششن سٹوڈنٹس کے لیے کہ سٹوڈنٹس ان مسالوں میں سے کس جس کا استعمال کریں ان ونٹر سپیشلی ان مسالوں میں سے کس کا استعمال کریں سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس سکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے مغز دنیا دنیا کا مغز چھالیا میں بھی آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بلکل گرین سا ہوتا ہے مغز دنیا اور مصری یہ دونوں ملا کر پاورڈر بنا لیں آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شاملیں اس سے مہموری بھی اچھی ہو جائی ہو ہماری امہ نے یاد کرنے کے لیے کھلایا تھا بادام اس کے لیے کالی مرچیں کھوٹ کر رکھیں سب سے وہ کھانا ہوتا تھا بہت بری ہوتی تھی بعض لوگ کالی مرچیں ڈالتے ہیں بعض لوگ سفید مرچیں ڈالتے ہیں لیکن آپ مغز دنیا اور مصری کا کروائیں بہت اچھا ہے مصری جو میٹھی ہوتی ہے مغز دنیا اور سوخہ دنیا اچھا ہے اس کے اندر سے نکلتا سوخہ دنیا میں سے مغز دنیا بھائی وہ سوال بچی نے آپ کھڑا گیا درد ہو جائے گا اسلام علیکم میرے سوال یہ ہے کہ میرے جو فادر ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہے ان کا بلد پرشور 170 180 تک پہنچ جاتا ہے انہیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ میرا بلد پرشور انکریز ہو گیا وہ بھی اتنا زیادہ انہیں نورمل وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نورمل ہوں وہ نورمل اپنی لائف کنٹین ہوئے اور ان کے ایج میں مطلب 40 پلس ہے اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ان کا بڑھ 43 44 یہ ایج ہے بہت کم دے جانگے ہیں بہت کم دے جانگے ہیں یہ ماما پاپا کے تو ہمیں خیال رکھ سکتے ہیں اور کون رکھے گا نہیں صحیح اببہ کا پروبلم ہے ان کو ہائی بلد پیشور ہے امی کی کمر میں درد ہو امی کی کمر کے درد کے لیے تو انہوں نے صبح صبح ایک اوئل بتا دیا وہ ان کے نسوں میں گیپ ہے ہڈیوں میں گیپ آگیا اور ان میں نسیں دب رہی ہیں وہ جب میں چھوٹی سی تھی ایک دو سال سے بھی چھوٹی تھی وہ گری تھی گاؤ میں نجومی بھی ہے نہیں تب وہ گری تھی اس سے پہلے کہ آپ علاج بتائیں ایک بڑی امپورٹنٹ سے بدا دوں میں دو تین لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے لائٹ نہ لے اور اگر دوائی دے دی جائے دو لوگوں میں دیکھا ہے یہ پھر آپ کو سٹروک ہوتا ہے فالج ہو جاتا ہے میرے اپک ایسے انتقال ہوا ہے بہت زیادہ فالج کا اٹک فالج کی وجہ سے وہ کلوٹس بنے جو انتاظر نہیں ہوتا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ پاپا ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں بھائی نہیں سنتے لوگ اور ایک جڑی بوٹی آتی ہے اس رول کے نام سے اسے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں اسے پاودر بنا لیں اس کی ایک چھٹکی سو بھنے ہار پیٹ ایک چھٹکی اچھا آپ دیکھئے گا اس ایک چھٹکی سے کتنا کمال ہوتا ہے لیسن سے بھی تو بڑا فرق ہے لیسن سے سینے پہ بھوج آ رہا ہو سینے پہ درد آ رہا ہو پر میں درد ہو رہا ہو بلیڈ پیشر ہو رہا ہو تو آپ دو لیسن کے جوہوں کو کچل کے روٹی میں لپیٹ کے کھا لیں لیکن for god's sake میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اس بچی کی اسپیشلی فادر سے کہ دیکھیں بچے ہیں آپ کے تھوڑا ان کا خیال کریں تھوڑا سا مانیٹرنگ کرنا اپنی بہت ضروری ہے آپ کی سہج جو ہے وہ صرف آپ کے لئے امپورٹنٹ نہیں ہوتی آپ کی فیملی کے لئے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے بڑے چیتے بن رہے ہوتے ہیں بڑے شیر بن رہے ہوتے ہیں اوہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے آپ یقین کریں جب ہوتا ہے تو گھر والوں کو پتا چلتا ہے کہ ہوا کیا ہے بسیقلی تو اس وجہ سے کل کا شو آپ لوگوں نے ہمارا بسنی کرنا کل کا بڑا امپورٹنٹ شو ہے اسی حوالے سے ہے لیکن میں میرے بھائی میرے پیارے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنی مانیٹرنگ کریں بڑے لوگ کہتے ہیں لسن کھا لیں اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پیشر لو ہے سم ٹائم آپ کو سمٹم سیم لگ رہے ہوتا ہے کہ آپ کا شاید ہوا 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 ہے آپ نے لسن کھایا اور گئے یہ ہوا ہے اب بھی ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ لو بلڈ پیشر تھا ان کو لو بلڈ پیشر تھا انہوں نے اوپر سے گولی خالی رکھ دیا وہ آنٹی بالکل ہی ختم ہو گئی سردھر جو ہے وہ ہائی بی پی میں بھی ہوتا ہے لہو بی پی میں بھی ہوتا ہے یہ اپارٹ فرم جو کہ ان کو ہائی بلڈ پیشر سمجھی میں آم نہیں لوں گا ان کو لو بلڈ پیشر تھا اور ان کے انتخال ہو گیا ان کو بھالی گولی رکھ دیا یہ بات ہے کہ جو اپنے دامات جمع دوست ہیں دامات ہیں ان کو جو وسیعت کرنے تھی وہ بھی نہیں کر کے گئی کر کے گئی اس کو زیادہ افسوس اس بات کر کے آنٹی دوبہین گئی زیادہ حد ہوتی ہے بہت بڑی اللہ کی قسم یہ نہیں ہوتی کلالہ نے طلاقیں کروانے والی عورت ہیں میں نے ساس کے ملک افسوس بھی کیا میں نے کہا چھو بھارک ہو ہاں پوچھو بیٹا جلدی پوچھو 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 میرا اسلام علیکم میرا سوال بہت کے لیے کوئی مدب اسے ریمیدی سے مدب ہوں کہ جیسے وہ ریمو ہو جائیں مدب سارے ختم ہو جائیں سارے ختم ہو جائیں بہت بہت کے لیے بہت سے سوال ہے اگر آپ لیمانگراث کا ملک گراہ پیتے ہیں یعنی جو ہم ٹی وغیرہ پیتے ہیں اس کا صرف و صرف و صرف وقت لیے اور اس راہی ملک گراہ آپ اس کو جیسے پانی میں اسی تی بنا کے اور اس کو فریچ میں رکھ کے انس پرے اٹ جب یہ بھی آپ باہر سے وہاپس گھر میں آئے تو آئسنگ کر کے اس کے اوپر لیمن گراس آپ از اٹونر استعمال کر سکتے ہیں دوسری چیز جو آپ ہائی بلڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں اس میں سب سے مفید ابراڈ میں بھی بہت ریسرچ ہے والنٹ تینچرز پہ بہت بہت اور بہت کام کیا جا رہا ہے ہائی بلڈ پریشر کیونکہ سٹریس کی وجہ سے ہے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ڈائیٹ کو پروپر فالو آؤٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے والنٹ تینچر یا جو نٹ میک جو جائفل کہتے ہیں اگر اس کا ارک نکال کے ہاف ٹی سپون ایوری دے اگر آپ ٹنگ کے نیچے رکھیں تو وہ بہت زیادہ مفید ہوگا یہ یہ جائفل انگریزی میں نٹ میک کہا جاتا ارک کیسے نکلتا ہے اس کا ارک آپ گھانی کے پاس سے چلے جائیں ہر ڈرائی فوٹ کا ارک نکلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر جیسے 9-1-1 سیچویشن ہو کہ اگر کسی کو اگر کسی کو اگر کسی کو کہ ہارٹ کا ایشو ہے اور انیتنگ لائک دس اس میں کچھ مسالوں کے ہی اروماس ہیں جو بہت زیادہ مفید ہیں اور رائٹ اوے جیسے ہم کہتے ہیں سی پی آر اگر کوئی ایسی 9-1-1 سیچویشن ہے کسی کو سٹوک ہوا ہے یا ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے تو صرف اور صرف اگر آپ یہ ایسنشل اویل ان کو صرف 1-2 دروپس ان کے نیزل لوبیا جو اس ایریا کو کہا جاتا ہے ساداد کو لگا دے میں کہہ رہا ہوں ساداد صرف صرف سنف کر لے اگر آپ کو چوار سف کرتا مساج کر لے یا اگر آپ کو سوارے سنف نہیں مطلب مجھے انہیں وہ نیزلہ رکھتا ہے یہ لیجے سنف کرنے کے لئے سوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں کہیں میں جائے ہیں موسیقی اگر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں یہاں ہماری بہن نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ان کی امی کی کمر میں بڑا درد ہوتا ہے اس کے لئے کیا کریں دیکھیں کمر میں جو گیپ آ جاتا ہے موروں کا ہل جانا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی گیپ آتا ہے کبھی یہاں پہ رکھ دبری ہوتی ہے کمر سے پیچھے پیچھے ٹانگوں میں درد آتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اور ساتھ میں گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہو جس میں چلتے ہیں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے کبھی گھٹنا سوچ جاتا ہے کبھی نارمل ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اور اکثر لوگوں کے یہ سروائیکل میں بھی گیپ آ جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لئے ایک ہی ریمیڈی بتا رہا ہوں یہ سارے کام کرے گی اس میں چار چیزیں ہیں چوب چینی سنگھاڑا اسگن ناغوری یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام اسگن ناغوری آج چھوٹی ہے اس کی اچھا ہے ایک من ریمیڈی بتا رہا ہوں یہ بنا کے دیں گے اب تو مشکل نام ہے نام کیسے آت کر رہی ہے اب کروا رہا ہوں ٹھیک ہے سورنجان شیری بیس گرام سنگھاڑا چوب چینی اسگن ناغوری یہ پچاس پچاس گرام ان کو ملا کر پاوڈر بنا لیں ایک چاہ والا چمچ سبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کب دودھ کے ساتھ دو مہینے تک استعمال کریں انشاءاللہ یہ گیپ بھی صحیح ہو جائے گا اور کافی ادتک بہتر ہو جائے گی یہ آپ مجھے بنا کے دے رہے ہیں بکوز میرا سروائکل کا ایشو ہے کیونکہ سروائکل کا پیشنٹ جب رات کو لیٹتا تو اس کو چکر آتے ہیں مجھے اب نہیں آتے لیکن یہ ہے کہ ہے میرا ہے تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ان کی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر مو بشرا نے یہاں پہ دو لڑکیوں پہ ایک ماسک اپلائی کیا تھا ایک فیس ماس تھا اور ایک ہیر ماس تھا یہ دونوں ساتھ ہی بیٹھیمی ہیں تو مو دھونے کے بعد اور بال دھونے کے بعد کتنا فرق لگ رہا ہے مائک دیجئے اوف اللہ واہ بیٹا ماشاءاللہ کیا چاند سے چہرہ نکل آیا جی نہیں لیکن فرق لگ رہا ہے صدف اس کا ماسک یہ بہت دکھا ہے ہے نا ویٹننگ ٹائپ ہو گئی ہے شائن کر رہی ہے سکن سوف بھی ہو گئی ہے اچھا جی پہلے پتھر تھی نہیں وہ ہوتا ہے وہ آجاتا ہے اور یہ بہت آسان تھا چار مغز دھائی چار مغز دھائی یس سیسامی سیسے اور اس کو کر لیا اور یوگر میں ہم نے منچ کر لیا صحیح یوگر ایٹسیلف پہ لگا لے نا بلکل بلکل اگر آپ صرف یوگر یا اس کی پیوری بنا کے اگر آپ شو کر رہے ہیں یا اگر آپ ماسک لگا لیں یا سموزے کھا رہے ہیں یار کامران سموزے کھا رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے ناشتہ کر رہا ہے سموزوں بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اور بیٹا بالوں میں کتا فرق لگ رہا ہے ابھی تو خیر دھویں ہیں تم کتے دن بعد دھویں خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اچھا میں نہ ہاتی بھی ہوں اچھا نہ ہاتی بھی ہیں اچھا بھی لینا میں بالوں کا پوچھ رہا ہوں کتنی دیر کے بعد دھویں بال لگانے کے کتنی دیر کے بعد دھویں پوری بات نہیں سونی غصہ پہ لے گن لیا تو یہ 10 مٹس مارا ہے اچھا تو فرق لگ رہا ہے کچھ بالوں میں بالکل تو گوڑی اب یہ ٹرائے کرتی رہی ہے کہ آپ ہفتے ہفتے دیڑے اور اس میں کیا کیا تھا دہی تھی دہی تھی الائشی تھی اور لونگ تھی اس کو کرش کر لی اور بالوں میں لگا لیا اور اس سے فالنگ بھی کم ہو جاتی ہے اور خوشکی بھی کم ہو جاتی ہے درائنس اور اچھی اور جو بہت زیادہ اگر اوئل ڈیپوزٹ ہو تو اس سے سمیل بھی کافی آتی ہے تو وہ ساری انٹی بیکٹیریلی ہے تو اس سے کلنز آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور اگر آپ ہفتے میں ایوری مطلب ٹوائس کریں تو بہترین رزالٹ رائے گا اچھا کہاں سے کول ہے جی کوہاڈ سے کوہاڈ سے ہم نے کول آئی ہے جی فریال جی کی اسلام علیکم موٹی ہو جاؤ گی چھوڑ دو جی اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ فریال ٹھیک ٹھیک ہیں اسلام علیکم فیصل بھائی کیا ہے آپ کی بلکل ٹھیک 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 مت کھاؤ ساموسے موٹی ہو جاؤ گی جی فریال نہیں ہوتی موٹی نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا بیٹا یہاں پہ کچھ بچے اور بھی ہیں ہمارے پاس اچھا فیصل بھائی مجھے ڈاکٹر شاہ سے پوچھنا تھا یہ انڈر آئی رنکلز کے لیے اچھا اور ان سے پوچھنا تھا کہ کیا لگانا چاہیے کیونکہ ان کی جو ریمیڈیز ہوتی ہوں بہت افیکٹیو ہوتی ہیں اس کے علاوہ بچوں کی ہائٹ کے لیے انہوں نے ایک بار بتایا تھا سنگھار ایک پاوڈر ان کو دودھ میں ملا کے دینا چاہیے تو مجھے ایڈ پوچھنی تھی یہ بچے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا لگانا چاہیے موبائل چارج پہ لگانا چاہیے رات کو اسے تو انڈر آئے لائنز کام ہو جائیں گی اور پلیز انڈر آئے رنکلز کے لیے ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں موبائل چارج پہ لگا گے نا دس بجے چھوڑ دیں دس بجے کے بعد موبائل کو آتنا لگائیں مزاق جی دارک سرکلز کے لیے انڈر آئے رنکلز جی بلکل نہیں انہوں نے دارک سرکلز کا بھی کہا تھا تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ رات اپنی نیند یہ پوری کریں نیند اپنی پوری کریں پانی کم سے کم دس سے بارہ گلاس روزانہ پیا کریں اور اس کے علاوہ ووک کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بغیر دوا کے ٹھیک ہونا دوسری چیز یہ ہے کہ جو رنکلز اور اس کے علاوہ جو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ دس دانے کشمش کے ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ وہ کشمش کھا لیں اس کا بچا ہوا پانی پی لیں ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے اور لگتار یہ مہینہ چالیس دن کریں آپ دیکھیں گا کلر بھی گلو کرے گا اور یہ ڈارک سرکلز بھی دور ہوں گے رنکلز بھی دور ہوں گے اور میں نے سنو ہے وہ بادام کا پیسٹ بنا کے بھی تو لگاتے ہیں اس سے بہتر بڑام کا پیسٹ بنا کے بھی لگاتے ہیں اس کے علاوہ آپ مسترڈ پاوڈر جو ہے پانی میں ڈال کے اس کو کوٹن پر گھیلا کر کے آپ آنکھوں کے اوپر لگا سکتے ہیں ایک ایسے ایک یہ طریقہ بھی ہے یہ پپی آئیس کے لیے ہوتا ہے پپی جسے آنکھے سو جی پپی پپی آئیس ہوتی ہیں پپی آئیس ہوتی ہیں آپ کو دیکھیں ٹھیک ہے میری تو بچپنے سے ایسی ہیں میرا تو مسئلہ ہی ہے تو صحیح ہوئی ہوئی نہیں کبھی اس کے سے بڑے عزامات بھی لگتے ہیں مجھ پر لیکن خیر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مسترڈ کا پانی جو ہوتا ہے وہ کوٹن پر لگا کے آپ اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں اچھا وہ سب سے زیادہ اسے پپی آئیس صحیح ہو جاتی مجھ پی آئیس ہوتی ہے میرا کوسٹن یہ ہے میری سکن آئیلی ہے تو فیس کو آئیل سے بچانے کے لیے میں کیا کروں کہ آئیل کنٹرول ہو جائے اور ایک کوسٹن پیمپلز اب جاتے ہیں تو نشان چھوڑ جاتے ہیں بلیک کلر کا مخال سے اس کا تو جواب دیا تھا ڈاکٹر موبششرا نے لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ دوبارہ آپ دونوں سے پوچھتے ہیں ایک آئیلی سکن اور ایک جو پیمپلز جو آتے ہیں اور اس کے بعد وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں بیسٹ وڈ بی کہ اگر آپ ایون ایلو بیرہ کا صرف اور صرف اس کا ارک نکال کے اگر آپ کلینزنگ پہ جائیں تو یہ آپ کی ایکن سکن کو اوورکم کرتی ہے اگر آپ سمپل ہے کہ اگر آپ داغ دھبے وغیرہ ہوں تو اولیو وائل زیتون لے اور اس کے ساتھ ایلو بیرہ کا جیل لے تو اس کے ساتھ ڈ اللہ کچھ حریلا ہے یہ تو جو ٹرے ہوتی ہے آئیس کیوب اس میں آپ جمع لیں اور ایز آئیس کیوب نکال کے آپ ایوری دی اگر آپ لگا کے اس کو ایکسفولیٹ کریں آپ کا اوپن پورز ایکنی اور انیون سکن ٹون کے لیے ایکسلنٹ ریمیڈی ہے جو ڈاک سرکلز کا ایک بہت بڑا ہے افیکٹ کہ یوشلی کافی پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاک سرکلز ہوتی ہیں تو کیا را کیا روئی دی ایمیڈی میں بھی ہے ایمیڈی کی ویچیں کی کے باقی رہے ہیں اور ہے کھر آپ کو پیل آوٹ کریں اس میں سے جو فش آئل دے ایمیڈی گا وہ شفر انڈر آئی اپ لگائیں یہ پرم روز آئل کی تب جو رہتی ہے جل فورم میں اس کو کٹ کر اس کو آئل نکال لیں اور سمپل آپ نے انڈر دے آئے لگانی ہے کیونکہ یہ وائٹمین اڈی اور وائٹمین ڈی اور وائٹمین ڈی ای 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 نیتی او ڈی اڈی ای � دارک سکنٹس ہیں اس کو ریمووو کرنے کے لیے کچھ فیملی کی طرف سے بھی دارک سکنٹس ہیں انہیر ایڈیٹی ہے کافی لوگ جب میک اپ کرتے ہیں تو مسکیرا اور آئی لائنر جو فائن لائنز ہوتی ہیں انڈر دے آئی اس کے اندر وہ سلپ ان ہوتا ہے اس کو واش یا کلنز آؤٹ نہیں کرتے اور کچھ لوگوں کو جیسے عادت ہوتی ہے مو کھلا رکھ کے سونے کی اس طریقے سے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے تھوڑی سی آنکھیں اپنی آدھی کھلی رکھ کے سونے کی پتہ ان لگتا سو رہے ہیں کہ جاہز رہے ہیں بالکل فائدہ ہے ان کو گیٹ پہ سولانا چلی اس کی وجہ سے بھی کہتا ہے best would be coconut اگر pure coconut oil لے لیں یعنی کھانی سے آپ اپنا ناریے لے کے اس کا oil پسوا کے اور روزانہ آپ eye lashes اور under the eye لگائیں تو آپ کو رنکلز کہیں بھی ہو even pregnancy کے بعد اگر آپ آفتر ڈیلیورنگ دی بی بی اگر واپس آرہے ہو تو کافی سطما کے ایریا پہ کافی رنکلز اور کافی سکن بہت سے لوس ہو جاتی ہے تو اگر آپ 3 منس کی پرگننسی سے سٹارٹ کریں صرف وصرف coconut oil ایکسیلنٹ سورس اس کا کوئی ردو بدل ابھی تک نہیں ہے ایک اور خوالے جی ہنہ کی اسلام علیکم والیکم اسلام حاصل بھائی کیسے آپ بلکل ٹک ٹک اللہ کے شکر آپ سنائیے ہنہ بلکل چیز بہت اچھا شو جا رہا ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت انکومیٹیو ہے بہت ہمیں کچھ باتی پتا جلی ہے جو ہم گھر رو جواتے اپنے اپنے الاج کر سکتے ہیں گھر رو جواتے تو میرے دو کوششن ہیں فیلسل رہی ایک ڈاکٹر شاہ سے اور ایک ڈاکٹر مربشیر سے ٹھیک ہے سدف سے بھی کچھ پوچھ لو سدف کو بھی بات سنوے آپ میں جب کال رکھ دوں گی جب آپ آنسر کیجئے گا جی بلکل یہ آپ بے فکر رہی ہے میں پانچ تک ہوں گا آپ کے کال رکھنے کے بعد میرے پیروں پر الرجی ہے اس ٹائپ کی کہ میں بند چپل پہن لیتی ہوں شوز ٹائپ کی تو وہ میرے پیروں پر اچھنگ ہو دی ہے بہت زیادہ اس کے باہت بہت سے مارکس پر جاتے ہیں اور اس میں اچھنگ ہو دی ہے کہ میں اچھنے وہ وہ چھنے وہ نہیں ہوتا وہ جو کیا کہتے ہیں اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں یہاں ایکزیما ٹائپ ایکزیما ٹائپ ایکزیما کی ارلی ایج جو ہوتی ہے یہ دارت آپ کیوں ڈراؤ رہے ہیں ہاں جی وہ اچھنے ایکزیما نہیں ہے میں ڈاکٹر سے چیک کروا چکی ہوں میں ایسی ہاں جی وہ صرف پیروں پر ہے وہ صرف پیروں کی ٹاپ پر اوپر ہے اچھا اوپر کے سائٹر ہے بس وہ جہاں پہ اوپر بند ہوتا ہے نا اس سائٹر جیسے ہی میں کوئی بند شیوز پیانتی ہوں سردیوں میں میں شروف نہیں پیان سکتی جب بھی میں نے شیوز پیانے وہ مجھے اتنا اچھیں اتنی زیادہ اس میں ہوتی ہے مطلب میرے دل چاہتا ہے میں اس کو اتنا خو جاؤں اتنا خو جاؤں کہ وہ وہاں پہ زخم سا بن جاتا ہے یہ میرے ساتھ دو دفع ہو جاتا ہے یہ کھانے پینے کے کچھ بڑھ بڑھ مہتا ہی ہے بہت تکلیف دیتا ہے بہت زیادہ وہ مجھے ہے جی پلیس ایک منٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس پہنچ گئے ہیں ٹی وی کے سامنے ہینا ٹی وی کے سامنے پہنچ گئے ہیں ہینا سرے لائے ہمیں پتہ چل جائے گا ہاں پہنچ گئے ہیں آپ اچھا یہ ہوتا ہے ایکشوری لوکل ڈیمیٹائٹیس کہا جاتا ہے اور یہ ان وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ہم چپل وغیرہ خواتین یوز کرتے ہیں جو لیدر چمڑا ہوتا ہے وہ پورک کے خال سے بنتا ہے اچھا تو اس کی الرجی کے ریاکشن ہوتا ہے کہ پورا یہ یہ پہ اچھنگ ہونا شروع ہوتا ہے اور اب کافی ہم اتنا کھو جاتے ہیں کہ یہ انسٹوپابل ہوتا ہے یہ مارکس دیکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسٹ اس کا علاج ہے کہ آپ سلیسیا جو ہمیپاتی کی مدیسن ہے اس کا آپ ٹنکچر لینے یعنی بری بہتائیں ملتی ہے سنکر مجھے خجلی شروع ہو گئی دن میں تین دفار لینے グ assemble fatec after the meal اور اسی کی کریم بھی آتی ہے وہ آپ نے اچھی طریقے سے slime water سے کھلین آؤٹ کرنا ہے اپنا فیٹ اور اس کے باس اس کے پاس سلیسیا خیم اگر آپ لگا دے تو داگotteبھی ساب کچھ خطا مجھے گا یہ چمرے سے الرجی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پانیر کو 귀여wei اس کے پانچ دانیں ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نے ہار پیٹ کھان کے پیلے ہیں جو میری پریکٹس میں رہی ہیں اور مجھے محلوم ہے کہ اس سے اتنے دنوں میں ٹھیک ہوتے ہیں پانیر بوٹی کیا ہے اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ ایک بہت کڑوی چیز ہے کڑوی ہوتی ہے یہ یہ پانیر بوٹی جی میں نے ایک دیفعہ پانچ دانیں کیوں کھائی پانی آپ نے بس وہ ایک ہی دن تھا ایک ہی دن تھا پانیر بوٹی پانچ دانیں ایک لسپانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نے ہار پیٹ چھان کے پیلیں دوسری چیز گندک آملہ سار ایک گندک ڈنڈا ہوتی ہے جو کہ پانی کے ٹینک میں ڈالتے ہیں پھر آپ مشکل لے آنا چیز یا پھر گندک آملہ بھائی بول دے گندک نہیں وہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو بولے تیل والی گندک دے تیل والی گندک دے تو اسے پاؤڈر بنا کے سرسوں کے تیل میں ملا کے پاؤں پے لگائیں ٹھیک ہے روزانہ ایک ٹیم کرنا صرف سات دن کر لیں بلکل ٹھیک ہو جائے بلکل ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ سر میں پوچھ لوں آپ کی اجازت جی اسلام علیکم والیکم اسلام میں نے آپ سے یہ کوسٹون کرنا ہے کہ جو پیڑیوں پیڑ کی ایڈیاں رف ہو جاتی ہیں مجھ سے کیوں کرنا بھائی مجھے کیا پتا پپی آئیز کے لئے آپ کیا سوچے تو سر یہ این ہو گیا پپی آئیز این ہو گیا کسی سے بھی آپ پوچھ لیں اچھا کسی سے پوچھ لیں کیا پیڑ کی ایڈیاں جو ڈرائے ہو جاتی ہیں جی میں نے سب آپ سے بات کرنی تھی اس کے بات مجھ سے بات کرنی تھی بات مجھ سے کرنی تھی اچھا thank you so much کیوٹ جی موم دیسی تھٹی ہوئی موم دیسی اسے شید کے چھتے کا موم ہوتا ہے پانساریوں سے مل جاتا ہے آپ پچاس گرام شید کے چھتے کا موم لے لیں اور اتنے ہی پیٹولیم جیلی اتنے ہی مقدار اسے گرم کرنا سب سے بہتری ہی نی ہے اس پر تو مجھے وہ یاد آئی ہے غالب دیکھی آپ نے آپ کیا بتا رہی تھی پائنپل کا چھلکا لینے فروٹ کا سمپل اور رباراؤنڈ کریں سونا یا نہیں سونا یہ صرف پھٹی ایڈیوں کا بتا کے موبائل میں لگے دوں کیا بتایا انہوں نے سب سے بہتری ہی نی ہے سب سے بہتری ہی نی ہے اوہ مائی گوڈ آپ کو چھوٹے سے بریک بریک سے بہتری ہی نی ہے موسیقی 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 اگر میں پوچھنا کیا پانی ہے زہر ہمینی نگل لاتے ہیں اگر میں پوچھہم کہ کیا کیا باتایا ہے دہی ہاں کچھ کچھ دہی تو میں بہت نمائل بہت نمائل ہاں جیسے خاندارنا کرنے والوس ہائے وہ ہے تو بہت نمائل کے نمائل ہاں ہاں دہی بنائلsim فرمال controversial فرمائل دری virßہ خوزم اگر میں پنامیاںouveو ہے جیسےこ ME往یونیز کو بہت ن1000chch Tr bakرین Smeie تو اینیوے آپ جتے ایکسپینینس نہیں کرتے تب تک آتا ہے نہیں ہے صحیح ہے تو واقعی ان سے فائدہ ہوتا ہے چیزوں سے مہینی اس سے مجھے تو بہت فائدہ ہو میری بہت درائی ہو گئے تھے بال اس میں ہی ایک انڈا ہے اور اوئل ہے بسیلی دو چیزیں بھی نہیں ہے دو گھنٹے لگا کے چھوڑ کے پھر واش کیا اور اپل سائیڈ وینگر پھر اوپر ڈالا کیونکہ وہ ایک سمیل سے واش کیسے گئے شامپو سے پہلے اسی پانی سے پھر شامپو کنڈیشنر اور اس کے بعد اپل سائیڈ وینگر زبردہ لیکن آج ہم چو کے گرم مسالے کے حوالے سے بات کر رہے تھے مجھے ایک پوشنی کی بات کہ یہ جو نیز ہوتے ہیں ہمارے یہ بلاک ہو جاتے ہیں بچوں کے سپیشلی اب بچوں پر ڈال دیا ہے تم میں میرے بھی پر اس کے لیے کیا کرنا چاہیے مطلعے وہ کیسے صاف ہوتے ہیں گھوٹے جو کالے ہو جانے لیچ کے موہ جائے ہوتے ہیں دیکھیں اس کے لئے سب سے اچھی چیز سمندری جھاگ سمندری جھاگ اس نے یوسف سندل پاوڑر یہ دس دس گرام لے لیں سو گرام اپٹن ملا لیں اس میں مکس کر کے جتنا لگانا ہو اتنا دودھ دہیں یا ارکے گلاب میں یا کھیرے میں سمندری جھاگ پسی کا کیسے سمندری جھاگ جو ہوتا ہے یہ پنساری کے دکان پر ڈرائے ملتا ہے یہ پیسنس کی شکل میں ہوتا ہے توپوں کے آگے بھی رکھا جاتا ہے توپوں کے آگے توپوں کے آگے توپوں کے آگے پاوڑر بنا لیں اس میں سو گرام اپٹن ملا لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا ارکے گلاب میں یا دھوڑ میں یا دہی میں اس کا پیسٹ بنائیں اور متاثر جہاں پہ بلیک نشان ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں لگا کے پندرہ منٹ لگا رہنے دیں پھر پانی کا سپری کریں ہلکی آج سے رب کریں ایک منٹ روزانہ ایک ٹیم کرنا ہے ایک مہینے تک کیجئے گا انشاءاللہ یہ ساف ہو جائے گا اور یہی چیز انڈر آمز کے لیے بھی ہے بلکل 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 بڑی پہ لگا سکتے ہیں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے ایک سوال بلکل بلکل بریک میں ایسی بات ہو رہی تھی ہمیں پوچھ رہے تھے ہمیں پوچھ رہے تھے ہماری فیلڈ وہیں سے الگ ہو جاتی ہے جہاں سے انجیکشن یا آپریشن شروع ہوتے ہیں ہمارا ہمارا کام ہے حبل کا جڑی بوٹیوں کا طریقہ کار سیم ہوتا ہے لیکن رستیں ہمارے 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 جدہ ہو جاتے ہیں جدہ ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جو ان کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں اچھا سیدھا آپ کی اس پہ نہیں ہے نہیں ہماری اس پہ پریکسس میں نہیں ہے کوئی اسکین سپیشلسٹ آیا گا ہوا ہے ان سے پوچھا جا ستا ہے اسے آپ پوچھے گا وہ آپ کو بہترین جواب دے سکتے ہیں آپ بالکل غلط آدمی سے غلط سوال پوچھ رہے ہیں آپ ان سے پفی آئیس کے پوچھے جائے ہیں آپ بھی آئیس پفی آئیس بولا ہے لیکن وہ انہیں اچھا بتایا ہے میں کروں گا سر وہ انشاءاللہ مسترڈ پاوڈر پانی میں ملا کے پانی میں بلا کے اور کورٹن کو اس کو گیلا کر کے آپ اپنے آنکھوں کے نیچے لگیں ٹھیک ہے اور روزانہ دس منٹ کریں اس سے میری پپی آئیس نہیں رہیں انشاءاللہ آپ کی بھی ہے میری تھوڑی سی اچھا ایک چیز اور ایک سوال آیا تھا کہ ان کے پانچ سال کا بیٹا ہے جو ہائٹ کے لئے دوا پوچھ رہے تھے تو وہ استعمال نہ کرائیں کم سے کم یہ ابھی گروتنگ ایج میں ہے وہ چودہ سال سے لے کے اکیس سال تک ہائٹ بڑھتی ہے تو اس لئے میرے پاس ہے جو ہائٹ بڑھانی کے جو نقصہ ہے جن لوگوں کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے وہ چودہ سال سے لے کے اکیس سال تک کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں اس میں تین چیزیں ہیں سنگھاڑا سو گرام مصری سو گرام مستگی کی لکڑی دس گرام ان کو ملا کر پاوڈرو بنا لیں آدھی چمج صبح آدھی چمج شام اگلاس دودھ کے ساتھ لیں اور یہ لگتار تین مہینے استعمال کرنا ہے اور لٹکنے کی اور پاؤں کو ہاتھ لگانے کی پاندرہ منٹ صبح پاندرہ منٹ شام ایکسرسائز کرنی ہے پاؤں کو ہاتھ لگانے کی پاؤں کو اکھڑے ہوکہ ہیں اللٹکنا اب اسے لٹکے رہے نا نہیں نہیں تھوڑی دیر میں پشاب کریں اب کیا بنا رہے ہیں ہے ابھی میں بال بڑھانے کے لیے oil بنا کے دکھا رہا ہوں جنہیں وہ جن کی بال بڑھ دے رہے ہوں بالوں میں دو مو ہو رہے ہوں بال پتلے ہو رہے ہوں سر خالی خالی ہو رہا ہو اور اس کے علاوہ بالوں کی نکیں خراب ہو رہی ہوں آپ اپنے بالوں کو اپنی خواہش کے ساتھ سے جتنا لمبا کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس نقصے کی بہت آسان ٹپس ہیں اس میں ایک پاؤ آپ تل کا تیل لے لیں ٹھیک ہے تل کا تیل تل کا تیل چھے دفعہ بولیں تل کا تیل 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 ایک پاؤ تل کا تیل اس میں ایک چائے والی چمچ کلون جی ٹھیک ہے آپ لوگوں نے وہ نہیں کھایا ہمارا دو تکڑے بادیاں خطائی اس کو کھانا ہے کی پینا ہے بادیاں خطائی بتلا ہوئی ایک انچ کا تکڑا دارچینی کا اس پہ تیل ہوگا صرف تین چیزیں ہیں اور اسے تقریباً ایک جوش دے کے اتار دیں ٹھیک ہے ابھا بھا 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 چھولا نہیں دلنا یہ چھولا نہیں دو تکڑے بادیاں خطائی اور ایک انچ کا تکڑا دارچینی کا ایک جوش دے کے اس کو اتار کے رکھ لیں جتنا تیل کی ضرورت ہو صرف بالوں کی جڑوں میں لگائیں دو گھنٹے کے بعد دھولیں ایک دن چھوڑ کے پہلے ہی پانچ دنوں میں بال گرنا بند ہوں گے اس کے بعد بنے ہو کے بڑھنے شروع ہوں گے بال پتلے ہو موٹے ہو جائیں گے چوڑی مانگ نکلتی ہو بعض لوگوں کے بال وائٹ ہو رہی ہوتے ہیں بعض لوگوں کے آئی بروز وائٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ اس پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ کنٹینیو آپ تقریباً دو چار مہینے استعمال کریں اور یہ آئی لائچس پہ نہیں لگا سکتے ہیں آئی لائچس پہ سفر کاسٹرائل لگائیں گے اور مو پہ مو پہ بھی نہیں لگا سکتے مو پہ بھی نہیں لگا سکتے اچھا ایک چیز ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے فالتو بال نکل آتے ہیں فیس کیو پر فیشل ہیئر کے لاتے ہیں خواتین کے خواتین کے نکل آتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے تین جڑی بوٹیاں ہیں اس میں ہے سورنجان تلخ ایسا لگ رہا پشتو فلم کا نام ہے سورنجان تلخ پچاس گرام قسط شری سو گرام ملتانی مٹی بیس گرام روغن خس ایک تولہ ان کو ملا کر پاورٹر بنا لیں جتنا لگانا ہو اتنا پانی میں پیس بنا کر رات کو لگائیں اور صبح دھولیں ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے لگتار دو مہینے تک یہ باریک ہو کے ختم ہو جائیں گے دوبارہ نہیں نکلیں گے مجھے دوائی لینی انسا اس کی ہے انہوں نے کہا ہے وہ سنیمن جو سٹیک ہے وہ بجوا دیں گے وہ اچھا ہے اس کی چائے بھی تیں ایک سن لوگوں کو چلتے چلتے گھر جاتے ہیں چوٹ لگ جاتی ہے اور یا کوئی سٹک کا چوت ہوتا ہے یا سکول میں کبھی مار پڑی ہوتی ہے وہ درد نہیں جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایکسیدن کا درد ہوتا ہے جو کافی دوائیں کھانے کے بعد بھی نہیں جا رہا ہوتا تین جڑی بھٹیاں اس کی بھی ہوتی ہیں یہ میری نانی لگاتی ہیں اس لئے یہاں دے چوٹ سجی، میدہ لگڑی اور آمبہ حلدی میں نے بڑی چوٹیں کھائیں ہیں اور ہمیشہ میری جو نانی تھی یہ چوٹ سجی، آمبہ حلدی اور وہ جو ہے میدہ لگڑی آپ مان کو برابر وزن لے کے پاوڈر بنا لیں اور جتنا لگانا ہو اتنا سرسوں کے پیل میں گرم کر کے آپ متاسرہ جگہ پہ لے ابھی بتا رہے ہیں یہ بات میرا بہت پہلے ایک ایک ایکسیدنٹ ہوا تھا یہ پھڑ گیا تھا پورا اور مطلب میں روتا تھا میں ایک سپیل کر آیا تھا فلم کا اور واپس جانا تھا دوسرے سپیل کے لیے اور میں اسی کی پریکٹس پہ تھا کہ میں اس میں ویلی کرنا چاہتا تھا تو وہ نہیں ہو سکا میں گر گیا وہ پھڑ گیا سارا موں میں روتا تھا رات رات کے میرا تو کریئر ختم ہو گیا ابھی شروع نہیں ہوا اور میری نانی صرف یہ جو ہوتی ہے سونٹ آپ جو بتا رہے ہیں یہ وہ پیس کے وہ میرے یہاں بھڑتی تھی کچھ نہیں کیا یہ ریکھیں آپ کے سامنے اس فرنٹ افیو یہ چیزیں کتنی تنکے بہتی ہیں شکمہ جانتی ہوئی حلدی یہ سونٹ وہ لگاتی تھی ملا کے فارے یہ میرے بہت چوٹے کھائیں ہیں کرکٹ کھلتے ہوئے اونیاں ٹوٹ گئیں دل ٹوٹ اس میں ٹوٹ گئیں سر اس کا شو ہم انشاءاللہ چودہ فروری کو کریں گے پھر آپ کو بلائیں گے جی اور ایک چیز اور جس طریقے سے بھی ایک بچے نے کہا تھا کہ ان کو اکنی اور اکنی کے دانوں کے نشان ہوتے ہیں اکنی کو اور اس کے دانوں کے نشان کو ختم کرنے کے لئے اس کے لئے سب سے بہتری ہے شاترہ بوٹی یہ ہے نا ہماری شاترہ بوٹی شاترہ بوٹی ایک چمچ کے برابر ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں یہ ایک کس دن استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اکنی کے دانیں اس سے ختم ہو جائیں گے اس کے نشان کو ختم کرنے کے لئے یہ آکاش بیل گلے آنار گلے بابونہ یہ دس دس گرام یہ دس دس گرام اور اپنے اس میں بھی سو گرام ملا لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا ارکے گلاب میں پیس بنا کے پورے فیس پہ لگائیں کس کو یاد ہوتی ہیں دوائیاں مجھے تو سب یاد ہے سار بہت سارے تعلیہ کی انصاف کے لئے سیریسی یہ بہت شیطے سجل شیطے سارے تک یہ ہے بہتچ ہے شکر ہے آدھیں نہیں دانوں کے نشان کیلیہ یہ ہے ہے کہ جب بھی دان ہو cep nenhuma لگائیں تو وہ نشان نہیں رہ w اور کوئی دوسرا بھی نہ لگائے کوئی بھی چیز تچ رہا ہم یہ کہہ رہا تچ نہ کریں تو نشان نہیں رہا کیونکہ مجھے بھی اکنی بہت ہوتی تو میں بہت خیال کرتی ہوں شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ لولی آرڈینس آج بڑا مزا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اور آپ سب کا بہت شکریہ اور آج جتنی چیزیں یہاں بتائی گئی ہیں جو بھی دسکشن ہوا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا صدف فلک آخر میں کچھ آپ لوگ کہنا چاہ رہے ہوں تو پلیس صدف فلک دیتے ہیں اگر آپ ویٹ لوس کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک دم سے شروع مت کریں کہ آج سے یہ چیز شروع کر دی کھانا پینا بند آہستہ 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 اپنے کو چیزوں میں لائے کریں سب سے جو پہلی کی پوائنٹ ہے وہ ہے تین لیٹر پانی تو پلیس اپنی زندگیوں میں پانی کا استعمال بڑا دیں باہ باہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے فلا بس یہی ہے خوش رہے اور اپنا خیال رکھیں دوسروں کا نہیں مطلب اپنا رکھیں گے تو دوسروں کا بھی رکھیں گے جیسے اپنی ہیلتھ کا جیسے موسٹی لوگ آپ نے جیسے بات کی تھی کہ اپنی ہیلتھ کو لیے ہمیں کچھ نہیں ہوگا لیکن اپنی فیملی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت امپورٹنٹ اور باقی میں ہمیشہ یہ بار بار بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ بہت ساری چیزوں میں آپ کو بہت شیر سمجھتے ہیں بہت چیتا سمجھتے ہیں بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں سوپرمن کی آلاد ہیں لیکن حقیقت یہ ہے زندگی کا ایک سیکنڈ ہے زندگی کا اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا اور وہ ہم لوگوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یار کوئی بہانہ ہوتا ہے بے شک جب آپ کی لکھی ہے وہ لکھی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ پریشان بہت کر دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کلسٹرول کا پرابلم ہے اس کے باوجود آپ نہاریاں کور میں اور بریانیاں کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے لیکن اس کے باوجود آپ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بھڑیوں میں درد ہے یا آپ کا یورک ایسیڈ بڑھا ہوا ہے بڑھ اس کے باوجود آپ جو یہ کابو ہائیڈریڈز اور اس طرح کی جو ڈرنکس ہوتی ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت تنگ کرتی ہیں ہمارے لوگوں کو اور آپ سے زیادہ آپ کے گھر والے بعد میں پریشان ہوتے ہیں جب آپ بیٹ پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں سو اللہ پاک سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک جس سہت کے ساتھ ہم لوگوں کو لے کے چلتا ہے اسی سہت کے ساتھ ہمیں اوپر بھی اٹھا لیں سو وہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ گھر والوں پہ آپ زیادہ برڈن نہ پڑیں بٹ یہ ہے کہ حکیم صاحب تینکیو سو مچ اور جو دوائیاں میں نے کہی ہیں وہ آج آپ بھیجوا رہے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا کل ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں خوشی دے خوشی لے یہ لن ہے کھل کے چلے ہے اس کا نام زندگی سلام زندگی سلام زندگی سلام زندگی آپ کا تو اپنا ہوں کون سا پر آیا ہوں میں آمان جائیں گے وہ شو لے کے آیا ہوں میں چھوٹنا ہی بولتا کفر نہیں تولتا میتھی میتھی باتیں کروں سہر نہیں گولتا دوست رہاں آئیں گے رنگ جمائیں گے ہسیں گے ہسائیں گے خوشیاں لٹائیں گے کھیل چھیل کھیلیں گے کانے شانے کھائیں گے اور بڑے پیار سے یہ سمجھائیں گے چھوڑ دے لڑنا شڑنا یارا اس میں کیا رکھا ہے اس کھٹی مٹی زندگی میں اگر چٹھارے نہ ہوں تو لگتی ہے زندگی پھیکی اور ادھوری لیکن کر دیتے ہیں مسالے ان کی کمی پوری اور ان کے اثرات بھی ہیں بڑے حیران کھن مسالہ جات میں شامل ہے زیرا جو بچاتا ہے کینسر جیسی بیماری سے اور کولیسٹرول کو کرتا ہے کم دارچینی روکتی ہے بیکٹیریا کی افضائش کو لگتی ہے آسابی تناؤں سے دور علائچی سے ہوتا ہے ذہن خوشگوار فائدے ہیں اس کے سب ہی مزیدار کہتے ہیں جائفل کا کیا جائے کم استعمال زیادہ استعمال سے ہو جاتا ہے دماغ وہموں کا شکار لانگ دان کو در سے رکھے محفوظ بالوں کو رکھے سیاہ چھوٹ یا در کی صورت میں کام کی ہے حلدی لال مرچ کرتی ہے اضافی کیلوریز دور کالی مرچ کو کہا جاتا ہے مسالوں کی ملکہ یہ ہے وزن کم کرنے میں مددگار نہ لے کوئی اس کو حلکہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس سیاست میں گھسنے کا میں ایسے بڑا خوش ہوں میں یہ کہنا چاہوں کو مسئلہ ہو جاتا ہے سیاست میں جا کے پھر آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ آپ کیا بولیں پاکستان کے لیے بولیں سندھ کے لیے بولیں پنجاب کے لیے بولیں خیبر پختون خواہ کے لیے بولیں پنجابیوں کے لیے بولیں یا اس کے لیے بولیں یا اس کے لیے بولیں عجیب سیاست میں جا کے تو نئے تماشی شروع ہو گئے تو میں تو اس وقت جیسے کہتا ہوں کہ انسان کو جو ہے نا وہ بس پاکستانی ہونا چاہیے بٹ اینیوے ڈاکٹر موبشرہ نے ہمیں جوائن کیا اسلام علیکم بھالیکم کیسی ہیں آپ ٹھیک 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 ڈاکٹر بلکیز کو بھی ہم بلانا چاہ رہے تھے بٹ ان کے فادر کیا انتقال ہوا ابھی چار دن پہلے تو ہم افسوس کر لیتے ہیں ان سے اونیہری آج ہم گرم مسالوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم جو بہت سارے علاج ہیں بہت ساری تھرپیز ہیں آج کل جو ہے وہ گرم مسالوں سے ایک ٹرنڈ آتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد کہ ہربل کی طرف لوگ دوبارہ جانا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ ویسٹرن کانٹریز میں دیکھیں تو وہ زیادہ اپریشیئیٹ کرتے ہیں اورگانک چیزوں کو مسالوں کو کافی سٹاڈیز ہیں جیسے الزائمر پیشنٹس کے لیے سپیشلی سینیمن سٹک بہت زیادہ مفید ہیں اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈیمنچیا جو میمبری لوز ہوتی ہے ٹیمپریری فیس پہ اسی کی طرح جیسے بائپولر ہیں یعنی یہ سائکولوجی کی طرف سے بات کی جائے تو سینیمن سٹک از اونلی ریمیڈی اچھا بلکل اگر سیکلوجی کل بات کریں یا یا میمبری لوز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہائپوثائرزم ہے جہاں پہ آپ کی ایمیونٹی لو ہو جاتی ہے ویٹ لاؤس میں بہت ورک کر رہا ہے اور کانسر میں بھی کچھ سٹاڈیز ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سینیمن جو رولز ہوتے ہیں وہ کھانے شروع کرتے ہیں رولز نہیں ٹکس ہوتے ہیں ٹکس سینیمن رولز کھانے شروع کرتے ہیں کہ روکساہب نے کہا ہے کہ اس سے ویٹ لاؤس ہوتا ہے اس کا پی جو تھوڑا سا پاوڈر ہے اچھلی یہ انٹی انفلمیٹری ہے اگر آپ کو کسی ٹائپ کا وائرل ہے یعنی کوف کا اگر آپ لے لیں یا اگر بخار نہیں جاتا تو اس کی بھی کافی طریقے کار ہے جیسے ویٹ لاؤس میں ہم بہت زیادہ کیونکہ میری سپیشلیزیشن ویٹ لاؤس میں ہے تو بہت زیادہ اس میں ہم ورک کرتے ہیں سنیمن کے ساتھ ساتھ الائچی ہے لونگ کا ہے نٹھ میک ہے جس کو جائفل کہتے ہیں اور اس کے ساتھ جو کائن پیپر ہیں جو سپیشلی جیسے ہم کتنے شملا مرچ ہیں یا ریٹ پیپر ہیں جس کو ڈرائ آؤٹ کر کے ہم اگر اس کا استعمال کریں سپیشلی اگر ہم مرچوں کی صرف سیٹس کو ڈرائ آؤٹ کر کے لیں تو وہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے انٹو ویٹ لاؤس تو یہ ویٹ لاؤس ڈیٹاکس ووٹر جو اب یوشلی انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں بہت ہم لوگ ان کو ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ اتھنٹیسٹی نہیں ہوتی سو ویجوشی ریکمینڈ کہ اگر آپ اس کا تھوڑا سا 7 ڈیٹاکس ووٹر لینے یا اگر 15 ڈیٹاکس ووٹر لینے یا اگر 15 ڈیٹاکس ووٹر لینے تو وہ زیادہ صحیح رہے گا کہ کتنا آپ کو ویٹ لاؤس ہے اگر ہنڈرڈ پلس کلو گرام اسے پہ 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 ورمیٹیشن ہو جاتی کہ آپ زیادہ سے زیادہ ملے کیونکہ آپ کے لیوگ اور لیوگ اور لیوگ اور کچھ پہ ہوتا ہے اور جو ہماری لیوگ اور کچھ قیدنس تو کچھ کو سنیز کرنا ہوتا ہے تو کئی بھی چیز اگر ہم اگر ہم افتی کریں تو اس کا سائدہ ٹھلو گھائی ٹھیکی خیفٹین ڈیٹاکس کافی لوگ آتے ہیں ملٹی آئیٹیمین ایک جب گھروں کا توٹکا ہوتا ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں 3-3 months کے لیے اس کے بعد پھر وہ endocrinology issues ہوتی ہیں یعنی female کی infertility کا problem ہو جاتا ہے even males بھی کہ کافی اگر spicy بھی ہم لیتے بہت اس کا ایک تھوڑا تھا اچھا بھی side effect مجھے یہ لگتا ہے spices کا ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ سوست ہوتے ہیں تو وہ اس کو تھوڑا تھا you know like awakening دیتا ہے جیسے آئی ہرے مرچ سے بھی میٹیبولیزم بڑا تیز ہے بالکل کائن پیپر ہے ہری مرچ ہے شملا مرچ ہے اگر آپ ان کو ڈرائی آؤٹ کر کے استعمال کریں anti fungal کہتے ہیں anti spasmodic ہوتی ہے یعنی جتنے آپ کے پیٹ کے جراسیم ہے آپ کے کولن کے جراسیم ہے جو یوشلی ہماری ہاں ساؤتھی سٹیشن میں بہت دو مرضے i face that as well کہ اس کے اندر constipation کا issue بہت ہوتا ہے یہ gastroitis کا issue بہت ساری خواتی نے اس حوالے سے بات کرتی نہیں ہے لیکن issues بہت نہیں یہ مین چیز ہوتی ہے even motapika یہ امیونٹی ڈاؤن کرنے کا جسے ڈائیبیٹیز کا ہے hypothyroid ہے بلسٹ ریکیولیشن نہیں ہوتی صبح ارتحیل پین شارپ پین آتا ہے تو کیوں آتا ہے ٹھیک ہے آپ کو اگر uric acid تھوڑا سا زائدہ ہے یا gout کا problem ہے اور early diagnosis جیسے ہم ہڈیوں میں تو بہت زیادہ کاربونیٹر ڈرنکس جو ہم لیتے ہیں جو ینگ خواتین لیتے ہیں یہ آپ لوگ سنے ہی آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ہوئی ہے اور آپ لوگ بھی یہ جو soft drinks آپ لوگ لیتے ہیں اور energy drinks یہ میری نولیج میں ہے جتنے میں نے اپنا یہاں پہ work کیا ہے about 18 years کہ ایک سے دیل لیٹر فیصل in a day ایک خاتون 16 سال سے لیکے 18 سال تک complete کرتے ہیں سو اے انبلیویبیل کہ آپ کتنا کاربونیٹر ڈیوٹر لیتے ہیں اور اس کے اندر سوڈا اور لیمن ڈال لیتے ہیں تو یہ چاہ کے آپ کی آپ کی کیسٹرائیٹس تو پیدا کرتی ہے بہت دوسرے اورگنز کو بھی ڈامیج کرتی ہے تو کوئی بھی چیز کو اوورڈو نہ کریں اگر آپ سیزنل لے رہے ہیں like once in a blue moon لے لیا یہ سال میں ایک دفعہ لے لیا دات سوکے بٹ اس میں تھوڑا سا کاربونیٹر کا بھی رہتا ہے کہ سو کالڈ انرجی دیتا تھا یہ انرجی نہیں دیتا بیسکلی آپ کو کیفین کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے ہم لوگ چائے یا کافی کا انٹیک بہت زیادہ کرتے ہیں بٹ سیم چیز کہ اگر آپ کافی کے اندر سینیمن پاودر کو مکس کر کے دالچینی یا الائچی کو مکس کر کے دیں تو یہ بہت اچھا سٹیوملنٹ بنتا ہے جو ہمیں بہت زیادہ ارج ہوتی ہے چاہ اور کافی یعنی ارلی مورنگ صبح آنکھ نہیں کھلتی کافی اور چاہ کی وجہ سے اگر صرف اگر آپ اپنے دو سپائسز اگر آپ اپنے دو سپائسز پورا دن آپ کو چاہ اور کافی کی ضرورت نہیں پڑی اب جو ہماری جو کافی شاپس ہیں ایون ان پاکستان وہاں پہ آپ اگر جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ سینیمن کے وہ الگ سے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں پسیوی دارچینی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو وہ آپ کافی پہ ڈال سکتے ہیں دنیا بھر میں جو بڑے بڑے برینڈز ہیں کافی سٹورز ہیں کافی کیفیز ہیں وہاں پہ یہ والی چیز ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں ہی ہے فائی سٹار اور آئی بڑے سٹار ہوتیل ہے انہوں نے پورا فلور سینیمن کا بنایا اچھا ایس انبیلیویبل ان کے پاس سو یا ہزار کلو سینیمن ہوگا بڑے بڑے جارز میں سینیمن رکھا ہے اور انٹر ہوتے ہی لوبی میں اتنی خوشبور ہے آپ نام لے سکتے ہیں اس کا آواری میں اچھا آواری کے اگر آپ نام ہی ہے سینیمن کوفی شاپ اچھا تو اگر آپ اس میں ہر چیز سینیمن سے بنی ہوئی ہے کافی سے لے کے ٹی، ٹی سے لے کے مفن کیکس ہر چیز سینیمن ہے کیا بھاری اور ایکسلنٹ ہے جن لوگوں کو موڈ سوئنگز کی بہت زیادہ حابیچل ہے کہ ایک دم کبھی کچھ موڈ ہو جائے کبھی کچھ موڈ ہو جائے اور بھوک نہیں لگتی تو سینیمن اگر آپ صرف اس کی اروما بھی فیل کریں تو وہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے زبردست زبردست کافی اچھی انفرمیشن ہے اور ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو تک انفرمیشن پہنچانا حکیم صاحب آپ بنا رہے ہیں کچھ جوڑوں کے درد کے لیے جوڑوں کے سردرد کے لیے اور اکثر لوگوں کی ناکنم بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سر میں سرمہ درد ہوتا ہے بیلکل تو یہ صرف ماں ٹھے پر مل Supple اس کے علاوہ تانگوں میں دردوتا ہے اکثر لوگوں کی پھندلیوں میں درد ہوتا ہے ایڈیوں میں درد ہوتا ہے آپ کی پھندلیاںے کہ ہیں؟ پھندلیاں میں آپ نے پھندلیاں یہاں اشارہ کیا نہیں تانگیں تو نیچے ہیں تو اس نے کہا یہاں سے بتاؤں اچھا تو لوگ غلط نہ سمجھنا کہ حکم صاحب صبح صبح پنڈ لیا یہاں بتا رہے تھے اچھا یہ ہے سرسوں کا تیل نہیں یہ تل کا تیل ہے اچھا تل کا تیل ہے تقریباً یہ آدھا پاؤ ٹھیک ہے آدھا پاؤ تل کا تیل لے ٹھیک ہے یہ کام مشکل کام کر دیتے ہیں تل کا تیل کام ملے گا تل کا تیل مل جاتا ہے کان سے عام چوبز میں مل جاتا ہے اسے سرسوں کے تیل میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ستھ پودینہ ہے ستھ پودینہ اسے منتھول بھی کہتے ہیں اچھا منتھول اسے آم لفظوں میں ستھ پودینہ کہتے ہیں یہ تقریباً آدھی چمچ ٹھیک ہے یہ ستھ کافور ہے ٹھیک ہے یہ کھانے الگ کافور کہلاتا ہے اس کو اور کیا کہتے ہیں کینفر یہ بھی آدھی چمچ یہ تھائی مول ہے اسے ستھ اجوائن کہتے ہیں یہ بھی کرسچل ہوتے ہیں سارے ٹھیک ہے یہ بھی آدھی چمچ اس میں ملا لیں یہ اجوائن کے پھول بھی کہلاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ملا لیں دو چار لونگیں ٹھیک ہے اور پھوڑی سی دارچینی ٹھیک ہے مکس کر کے اسے کم سے کم دو گھنٹہ دوپ میں رکھ لیں اچھا پھر اس کے بعد آپ اسے جار میں کریں آج تو بادل آئے لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کل رکھ لیں ٹھیک ہے دو گھنٹہ دوپ میں رکھنے کے بعد اسے گھر پہ رکھ لیں پھر جب بھی پرابلم ہو آپ اسے ٹیم پہ یوز کر لیں یہ اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے یہ اور یہ گھر پہ بنا کر رکھ لیں ہر گھر کی ضرورت ہوگی کہیں پہ گھٹنوں میں ٹانگوں میں درد ہوتا ہو کمر میں درد ہو رہا ہو سر درد ہو رہا ہو تو یہ اس کے لیے بہترین ہے آپ نے بتایا تل کا تیل جی تل کا تیل آدھا پاؤ آدھا پاؤ ست پودینہ ست پودینہ جی آدھی چمچ ست کافور آدھی چمچ اور ست اجوائن آدھی چمچ اس میں چار میں نے الائچی ڈالی ہیں ٹھیک ہے اور ایک انچ کا تکڑا میں نے دارچینی کا دارچینی کا ڈالی اسے مکس کر کے ایک دو گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھ لیں پھر اس کے بعد اسے گھر پہ رکھ لیں جب بھی ضرورت ہو تو آپ اس کو یوز کریں اسی ٹیم پہ اس کے بینیفٹس ہیں دس سے پندرہ منٹ میں درد میں آرام آ جائے گا اور اس کے علاوہ اسے اگر بڑا ہے تو یہ چھان کے رکھ لیں یا ایسے ہی رکھ لیں اسے ایسے ہی رکھ لیں ٹھیک ہے اسی میں پڑھا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ست پودینہ ست اجوائن ہے یہ اس میں ڈلنے کے بعد تھوڑی دیر میں یہ میلٹ ہو جاتا ہے اچھا یہ اگر عام طور پر بھی میں اسے کھلا رکھتا تو یہ پانی بن جاتا اس کے ایک اور بینیفٹس یہ ہیں کہ ست پودینہ ست اجوائن ست کافور یہ دس دس گرام ایک بوٹل میں رکھ لیں ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جن لوگوں کو ناک بند ہو جاتی ہو تو آپ تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کے چند کترے اور تھوڑا سا اس کی سٹیم لے لیں فوری ناک کھل جائے گی اگر جن لوگوں کو دانت میں درد رہتا ہو آپ کوٹن پر لگا کے دانت میں رکھ لیں دانت کے درد میں آرام آ جائے گا دانتوں میں اگر گرم تھنڈا لگتا ہو تو ایک کپ پانی میں دس کترے ڈال کے دن میں دو بار کلی کریں تو وہ گرم تھنڈے لگنے کی شکایت خطر کریں یہ اگر اندر چلا جائے اندر چلا جائے کوئی نقصان نہیں ہے اس کی کلی کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ متلی کے لیے بھی اس کے چند ڈرپس پیے بھی جا سکتے ہیں جن لوگوں کو متلی کی شکایت رہتی ہو تو یہ پینے علی چیز ہے کوئی نقصان دے چیز نہیں ہے لیکن اس کے یہ ہے کہ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں اس کے بینیفٹس گننے شروع جائیں تو دو گھنٹے کم ہوں گے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں اس کے تو مطلب یہ ایک ایسی کارامت چیز ہے میرا خاصل سے جس کو اگر پر آپ دیکھیں آپ کے پر کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے ہر گھر میں ادرک موجود ہوتی ہے بلکل ٹھیک ہے ادرک کا پاوڈر بنا لیں ان لوگوں کے لیے جن کو اچانک گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے کمر میں درد ہو جاتا ہے آدھی چاہ والی چمچ ادرک پاوڈر کی ایک گلاس دودھ میں ملا کے ایک ٹیم پی لیں پندرہ منٹ میں درد میں آرام ہے آپ کے اچھا انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ کیونکہ جنجر جو ہے یہ انٹی کینسر بھی ہے اس کے علاوہ پیٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ حازمے کے لیے بھی اچھا ہے لیکن زیادہ کھانے سے تھوڑا سی گرم ہوتی ہے تو آوائیڈ کریں آدھی چاہ والی چمچ سے زیادہ نہ لیں اچھا ٹھیک ہے یہ ایک اس کے بینفٹس ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو دھمے کی شکایت ہوتی ہے کھانسی بہت زیادہ ہو رہا ہوتی ہے دھما ہوتا سینہ جھکڑا ہوتا ہے تو وہ کالی مرچ سات دانے یعنی ہر ایک گھنٹے کے بعد ایک دانا ہر ایک گھنٹے بعد ایک دانا کر لیں آپ سات دن یوز کر لیں انساءاللہ اسٹومیٹک الیرجی سے ان کی جان چھوڑی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بہت زیادہ آپ لوگ کے ان کے دماغ میں بھی اگر کوئی سوال ہوتا ہے مجھے سوال یہ ہے تو آپ لوگ پوچ سکتے ہیں ادرک جو ہے اس کا گھر میں پاورر کیسے بنتا ہے ڈرائے کر کے نہیں اس کا ڈرائے ملتا ہے اسے سونٹ کےتے ہیں پنسار شاپ پہ بھی مل جاتے ہیں اس کے ادرک سکو اور اچھک کے گھر کے ہوتا ہے اسے سونٹ کےتے ہیں اور عام لفظوں میں اسے فارسی میں زن جبیل کےتے ہیں تو اس کے بینیفیٹس ہیں بہت زیادہ یہ انٹی کینسر بھی ہے آہزمی کے لیے بھی بہت اچھا ہے یہ اور دردوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے سونٹ جو ہوتی ہے سونٹ ہوتی ہے ہمارے حکیم صاحب کے ساونڈ افیکٹ بڑے مزے گی پہلے کھانسی آئی کہ خون خون یہ دوسری آئی ہے یہ کیا ہے یہ کیسے دی کھانسی ہی سی شروع ہوتی ہے بہت بری کھانسی ہوتی ہے کھانسی ہوتی ہے کھانسی ہوتی ہے ایک درائے کھانسی ہوتی ہے آپ اس کے دس دانے لونگ کے دس دانے لونگ کے ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کے اس کی سٹیم لے لیں تو اس سے فوری ریلیف مل جائے گی آپ کی کھانسی کو جس طرح اچانک رات کی کھانسی بہت تنگ کر رہی ہوتی ہے جیسی آنکھ بند ہو رہی ہوتی ہے پھر کھانسنے شروع ہو جاتی تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے آپ لوگوں میں سے اگر کوئی سوال آپ لوگ پوچھنے چاہ رہے ہوں حکیم شاہ نظیر صاحب یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر موبشر ہیں یہاں موجود ہیں زیادہ ہم لوگوں کو مارجن مل جاتا ہے زیادہ زیادہ انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہوتی ہے جی میری بہن یہ نا انٹی لرڈجک بہت ہے سلام تو کل لو سلام علیکم سلام علیکم کچھ نہیں ہوتا سلام علیکم موٹا ہے سلام علیکم ہاں جی تو انٹی لرڈجک ہی پاس ہاں اچھا فیصل رائی مجھے ڈاکٹر شاہ سے پوچھنا تھا یہ انڈر آئی رنکلز کے لیے اچھا اور ان سے پوچھنا تھا کیا لگانا چاہیے کیونکہ ان کی جو رہمیڈیز ہوتی ہوں بہت ایکٹیو ہوتی ہیں اس کے علاوہ بچوں کی ہائٹ کے لیے انہوں نے ایک بار بتایا تھا سنگھاڑ ایک پاوڈر ان کو دودھ میں ملا کے دینا چاہیے تو مجھے ایڈ پوچھنی تھی کہ فائیف یہ کے بچے کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کیا لگانا چاہیے موبائل چارج پہ لگانا چاہیے رات کو اس سے تو انڈر آئے لائنز کم ہو جائیں گی اور پلیز انڈر آئے رنکلز کے لیے بتا دیں ہاں وہی میں کہہ رہا موبائل چارج پہ لگا گے نا دس بجے چھوڑ دیں دس بجے کے بعد موبائل کو آتنا لگائیں مزاق جی جی ڈرک سرکلز کے لیے انڈر آئے رنکلز جی بلکل نہیں انہوں نے ڈرک سرکلز کا بھی کہا تھا جی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ رات اپنی نیند یہ پوری کریں بلکل نیند اپنی پوری کریں پانی کم سے کم دس سے بارہ گلاس روزانہ پیا کریں اور اس کے علاوہ واک کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے ٹھیک ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بغیر دوا کے ٹھیک ہونا دوسری چیز یہ ہے کہ جو رنکلز اور اس کے علاوہ جو ڈرک سرکلز ہوتے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ دس دانے کشمش کے ایک گلاس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پیٹ وہ کشمش کھا لیں اس کا بچا ہوا پانی پی لیں ایک ٹیم روزانہ کرنا ہے اور لگتار یہ مہینہ چالیس دن کریں آپ دیکھئے گا کلر بھی گلو کرے گا اور یہ ڈرک سرکلز بھی دور ہوں گے رنکلز بھی دور ہوں گے اور میں نے سنا ہے وہ بادام کا پیسٹ بنا کے بھی تو لگاتے ہیں اس سے بھی بادام کا پیسٹ بنا کے بھی لگاتے ہیں اس کے علاوہ آپ مسترڈ پاورڈر جو ہے پانی میں ڈال کے اس کو کورٹن پر گیلا کر کے آپ آنکھوں کے اوپر لگا سکتے ہیں ایک یہ طریقہ بھی ہے یہ پپی آئیس کے لیے ہوتا ہے پپی جسے آنکھ سو جی آچھا پپی پپی حسنہ آپ دیان پتلی کہاں گا جاتا ہے حسنہ صاحب یہ آپ پپی آئیس ہوتی ہیں پپی آئیس ہوتی ہیں آپ کو دیکھیں یہاں ٹھیک ہے میری تو بچپنے سے ایسی ہیں میرا تو مسئلہ ہی ہے تو صحیح ہو ہی نہیں کبھی اس کے سے بڑے عزامات بھی لگتے ہیں لیکن خیر ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مسترڈ کا پانی جو ہوتا ہے وہ کورٹن پر لگا کے آپ اپنی آنکھوں کے نیچے رکھیں اچھا اسے پپی آئیس صحیح ہو جاتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور کوئی سوال یہ ہاتھ کھڑا ہوا میری بہین کا میرا کوسٹن یہ کہ میری سکن آئیلی ہے تو فیس کو آئیل سے بچانے کے لیے میں کیا کروں کہ آئیل کنٹرول ہو جائے اور ایک کوسٹن پیمپلز اب جاتے ہیں تو نشان چھوڑ جاتے ہیں بلیک کلر کا میں خال سے اس کا تو جواب دیا تھا ڈاکٹر موبشرا نے لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ دوبارہ آپ دونوں سے پوچھتے ہیں ایک کوئیلی سکن اور ایک جو پیمپلز جو آتے ہیں اور اس کے بعد وہ نشان چھوڑ جاتے ہیں بیسٹ وڈ بے کہ اگر آپ ایوین ایلو بیرا کا صرف اور صرف اس کا عرق نکال کے اگر آپ کلینزنگ پہ جائیں تو یہ آپ کی ایکنی سکن کو اوورکم کرتی ہے اگر آپ سمپل ہے کہ اگر آپ داغ دھبے وغیرہ ہوں تو آلیو وائل سا لے لیں زیتون لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایلو ویرا کا جیل لے کے یعنی دب اینڈ ڈاب والا ہے یعنی آپ پورا پلانٹ آہ ہاف کٹ کے ایلو ویرا کے جو آم ساری زیتون کا جو پیور اویل ہے اس کے اوپر ڈاب کر کے صرف اور صرف آپ ایکس فولییشن پہ لے کے جائیں کے اور ایکس فولییٹ کر کے ون یا ٹو منٹس کے بعد آپ آئیس وارٹر سے اس کو کلینز آؤٹ کریں کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایلو ویرا کی جیل نکال کے از آئیس کیوب یعنی جو ٹرے ہوتی آئیس کیوب اس میں آپ جمال لیں اور از آئیس کیوب نکال کے آپ ایوری ڈی اگر آپ لگا کے اس کو ایکس فولییٹ کرے آپ کا اپن پورز ایکنی اور اینیون سکن ٹون کے لیے ایکسیلن ریمیڈی ہے جو ڈاک سرکلز کا ایک بہت بڑا ایکسیلن کافی پیشنٹ آتے ہیں کہ ڈاک سرکلز ہوتی کالیجن سوڈ بی بیس آئیڈیا اگر وائٹیمین ای کی جو کی کپسول یا فش آئیس کی رہتی ہیں اس کو آپ پیل آؤٹ کریں اس میں سی جو فش آئیل نکلے گا وہ صرف انڈر آئی آئی یا پرم روز کپسو آئی کپسو آئی 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 لائن آئی ڈا آئی آئی اور کچھ لوگوں کو جیسے آدھت ہوتی ہے موہ کھلا رکھ کے سونے کی اس طرح سے کچھ لوگوں کی آدھت ہوتی ہے تھوڑی سی آنکھیں اپنی آدھی کھلی رکھ کے سونے کی پتہ ان لگتا سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں بالکل فائدہ ان کو گیٹ پہ سولانا چلی اس کی وجہ سے بھی کہتا ہے بیسٹ بوڈ بی کوکنٹ اگر پیور کوکنٹ اوئل لے لیں یعنی کھانی سے آپ اپنا ناریے لے کے اس کا اوئل پر سوا کے اور روزانہ آپ آئی لاشز اور انڈر دے آئی لگائیں تو آپ کو رنکلز کہیں بھی ہو ایون پرگننسی کے بعد اگر آپ آفر ڈیلیورنگ دے بی بی اگر وہاپس آرہے ہو تو کافی سٹمک کے ایریا پہ کافی رنکلز اور کافی سکن بہت سلوز ہو جاتی ہے تو اگر آپ 3 منس کی پرگننسی سے سٹارٹ کریں صرف اور صرف کوکنٹ اوئل ایکسلنٹ سورس اس کا کوئی ردو بدل ابھی تک نہیں ہے ایک اور خوالے جی ہنگی السلام والیکم السلام والیکم السلام جافر بھائی کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک اللہ کے شکر آپ سنائیے ہیں بلکل چیز بہت اچھا شو جا رہا ہے آپ کا ماشا اللہ بہت انفرومیٹف ہے بہت ہمیں کچھ باتے بات جل ہیں جھام گھریرود دو ہوتے اپنے دو اناج کر ستے ہیں آپ میرے دو کوئیسسینیں ہیں فرنسل بھائی ایک دوکٹر شاہ سے اور ایک ڈاکٹر مر found ٹھیک ہے سادف سے بھی کچھ پوچھ لو سادف کو بھی تنا کچھ پتا چلیا ہاں مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ڈاکٹر شاہ سے ایک بات سننے میں جب کال رکھ دوں گے جب آپ آنسر کیجئے گا جی بالکل یہ آپ بے فکر رہی ہے میں پانچ دن ہوں آپ کے کال رکھنے کے بعد میرے پیروں پر ایلرڈی ہے اس ٹائپ کی کہ میں کوئی بن چپل پہن لیتی ہوں شوز ٹائپ کی تو وہ میرے پیروں پر ایلرڈی ہے بہت زیادہ اس کے باہد بڑے بڑے سے مارک پر جاتے ہیں اور اس میں اپنی ایلرڈی ہے کہ میں ایلرڈی ہے کہ میں ایلرڈی کو ایلرڈی کرتی ہوں نہیں نہیں یار وہ نہیں ہوتا وہ جو کیا کہتے ہیں اسے کچھ اور بھی کہتے ہیں لڑک یہ ایکزیما ٹائپ کا ایکزیما ٹائپ ایکزیما کی ارلی ایج ہوتی ہے جی جی دات آپ کیوں ڈرہا رہے ہیں ہاں جی وہ ایکزیما نہیں ہے میں ڈاکٹر سے چیک کروا چکی ہوں جی وہ سیف پیروں پر ہے وہ سیف پیروں کی ٹاپ پر اوپر ہے اچھا اوپر کے سائد پر ہے بس وہ جہاں پر اوپر بند ہوتا ہے اس سائد پر جیسے میں کوئی بند شوز پہنتی ہوں سردیوں میں میں شروف نہیں پہن سکتی جب بھی میں نے شوز پہنے وہ مجھے اتنا اچھیں اتنی زیادہ اس میں ہوتی ہے مطلب میرے دل چاہتا ہے میں اس کو اتنا خجاؤں کہ وہ وہاں پر زخم سا بن جاتا ہے میرے ساتھ دو دفع ہو گیا کھانے بھی نہیں کیا کچھ بڑ بڑ نکتا ہی ہے بہت تطلیف دیتا ہے بہت زیادہ وہ مجھے جی پلیس ایک منٹ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس پہنچ گئے آپ ٹی وی کے سامنے ہینا ٹی وی کے سامنے پہنچ گئے ہینا سر اے لائے ہمیں پتہ چل جائے گا ہاں پہنچ گئے آپ یہ ہوتا ہے یہ ایکشوری لوکل ڈیمیٹائٹیس کہا جاتا ہے اور یہ ان وجہ سے ہوتا ہے کہ جو ہم چپل وغیرہ خواتین جو لیدر چمڑا ہوتا ہے وہ پورک کے خال سے بنتا ہے اس کی الرجی کے ریاکشن ہوتا ہے کہ پورا یہ یہاں پہ اچھنگ ہونا شروع ہوتا ہے اور کافی ہم اتنا خوجاتے ہیں کہ یہ انسٹوپابل ہوتا ہے یہ مارک دیکھے جاتے ہیں تو بیسٹ اس کا علاج ہے کہ آپ سلیسیا جو ہمیپاتی کی میڈیسن ہے اس کا آپ ٹنکچر لینے یعنی بڑی بڑائی ملتی ہے سن کے مجھے کھجلی شروع ہو گئی دن میں تین دفع لینے تھری ٹابلٹس آفر دی میل اور اسی کی کریم بھی آتی ہے وہ آپ نے اچھی طریقے سے سلائم وارٹر سے کلین آؤٹ کرنا ہے اپنا فیٹ اور اس کے بعد سلیسیا کریم اگر آپ لگا دے تو داغ دبے سب کچھ ختم ہو جائیں گا اور اچھی نسلیں گے زبردست اور کوئی چمڑے سے الارجی ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پانیر بوٹی ہوتی ہے اس کے پانچ دانیں ایک گلاز پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نے ہاں بشک چیزیں کیوں بتاتے ہیں دیکھیں جو میری پیکٹس میں رہی ہے محلوم ہے کہ اس سے اتنے دنوں میں ٹھیک ہوتے ہیں پانیر بوٹی کیا ہے اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا کوئی نقصان نہیں ایک بہت کڑوی چیز ہے کڑوی ہوتی ہے یہ پانیر بوٹی جی میں نے ایک دیفر پانچ دانیں چیوں کھائی پانی آپ نے بس وہ ایک ہی دن سا ہے ایک ہی دن پانیر بوٹی کیا تھا کیا کھائی تھا تم نے میری گھر پہ کوئی نہیں سنتا آپ لوگ سنتا ایرے یار کانا ہم آسوم آتی ہیں شاہ صاحب ہم نے بہت سنی ہے آپ بہت سنی ہے بہت سنی ہے کہہ رہے میرے گھر پہ کوئی نہیں سن رہا آپ لوگ تو سنے لیکن پانیر بوٹی کے بیشہ پڑھ گیا سر پانیر بوٹی پانچ دانیں ایک لس بانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نیہار پیٹ چھان کے پی لیں دوسرے چیز گندک آملہ سار ایک گندک ڈنڈا ہوتی ہے جو کہ پانی کے ٹینک میں ڈال دیں پھر آپ مشکل لے آنا چیز گندہ کام ہے میں بول دے گندک نہیں نہیں آپ اس کو بولے تیل والی گندک دے تیل والی گندک دے تو اسے پاودر بنا کے سرسوں کے تیل میں ملا کے پاؤں پے لگائیں روزانہ ایک تیم کرنا صرف سات دن کرلیں بلکل ٹھیک ہو جائے بلکل ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ سر میں پوچھ لوں آپ کی اجازت جی اسلام علیکم والیکم اسلام میں نے آپ سے یہ کوسٹن کرنا ہے کہ جو پیڑیوں پیڑ کی ایڈیاں رف ہو جاتی ہیں ان کو واپس مجھ سے کیوں کرنا بھائی مجھے کیا بتا پپی آئیس کے لئے پپی آئیس کسی سے بھی آپ پوچھ لیں کسی سے پوچھ لوں کیا پیڑ کی ایڈیاں جو ڈرائے ہو جاتی ہیں ڈرائے ہو جاتی ہیں پھڑ جاتی ہیں میں نے صرف آپ کو بات کرنی تھی اس کے بعد مجھ سے بات کرنی تھی بات مجھ سے کرنی تھی اچھا ڈرائے ہو جاتی ہیں کیوٹ جی موم دیسی تھڈی ہوئی ایڈیاں تھڈی ہوئی ایڈیاں موم دیسی اسے شید کے چھتے کا موم ہوتا ہے پانساریوں سے مل جاتا ہے آپ پچاس گرام موم کے چھتے کا شید کے چھتے کا موم لے لیں اور اتنے ہی پیٹولیم جیلی لے لیں اتنے ہی مقدار اسے گرم کرنے میں بتا دوں موم دیسی سب سے بہتر ہی نے سب سے بہتر ہی نے اس پر تو مجھے وہ یاد آئی ہے غالب دیکھی آپ نے آپ کیا بتا رہی تھی پائنیپل کا چھلکا لیں فروٹ کا سمپل اور رباراؤنڈ کریں سب سے بہتر ہی ایڈیاں سنا یا نہیں سنا یہ صرف پھٹی ایڈیوں کا بتا کے موبائل میں لگے تم کیا بتا ہے انہوں نے یہ سنا دیکھ رہا ہے سنا دیکھ رہی ہیا ہے اوہ ہوں یار چوٹے سا بریگ بریگ سے واپر ہی چلائے موسیقی Wesle ہاں کہے وَلْكَمْ بَقْ اافتر تا بریک اتنی باریک سی بیچ میں سا ABOUT ہے فلق جìnhی آج بس شدف آپ دونوں سے پوچھ رہا ہوں اتنے ٹوٹ کے اتنی چیزیں اتنے الاج جو ہے وہ پتہ چلے آپ لوگ کرتے ہیں ہیں اور سن کے نکال دیکھیں اگر میں پوچھوں کہ کیا گیا بتایا ہے یاد ہے دہی تو میں بہت گردائی ہوں اچھا گیا تو میں بہت گیٹھ کو بہت گردائی ہوں کھانٹی اور ملکہ فیس کے لیے بھی اچھا ہے واقعی دہی بہت گردائی ہے چھوڑ دائی کہیں ہی نہیں جائے گی میں عمرہ میں مائیونیز بہت گردائی ہے مائیونیز میں ڈا ہوتا ہے تیل ہوتا ہے دہی ہوتا ہے اس کو تھوڑا واش کرنا جارہا تھا پہلی دفاہ میں نے بلندر ملک کرنا کہ میں نے گرم پاہ لیا تھا وہ پک گیا تھا تو ایمیوے آپ جاتے ایکسپینینس نہیں کرتے صحیح ہے تو واقعی ان سے فائدہ ہوتا ہے چیزوں سے میرے بہتہ 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 اس میں ہے کہ انڈا ہے اوئل ہے بسیلی دو گھنٹے لگا کے چھوڑ کے پھر واش کیا اور اپل سائیدر وینگر پھر ڈالا کیونکہ وہ ایک سمیل سے ڈبل سائیدر وینگر لیکن آج ہم چکے گرم مسائلے کے حوالے سے بات کر رہے تھے مجھے ایک پوچھنی تھی بات کہ یہ جو نیز ہوتے ہمارے یہ بلیک ہو جاتے ہیں اب بچوں پر ڈال دیا تم نے میرے بھی اس کے لئے کیا کرنا چاہیے گھنٹے جے کالے ہو جان گھنٹے جو ریچ کے مو جیسے ہوتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے سب سے اچھی چیز سمندری جھاگ سمندری جھاگ حسنی یوسف سندل پاوڈر یہ دس دس گرام لے لیں سو گرام اپٹن ملا لیں اس میں مکس کر کے جتنا لگانا ہو اتنا دودھ دہیں یا ارکے گلاب میں اس کا پیس بنا ہے سمندری جھاگ جو ہوتا ہے یہ پنساری کے دکان پر ڈرائے ملتا ہے پیسنس کی شکل میں ہوتا ہے توپوں کے آگے توپوں کے آگے توپوں کے آگے accurately توپوں کے آگے توٹوں کے آگے یہ بتانیکھیں توپوں کے آگے توٹوں کے آگے پھر کو پاوڈر بنا لیں اس میں سو گرام اپٹن ملا لیں پھر جتنا لگانا ہو اتنا پیس بنایں اور متاثر جہاں پہ بلیک نشان ہے وہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں لگا کے پندرہ منٹ لگا رہنے دیں پھر پانی کا سپری کریں ہلکے آت سے رب کریں ایک منٹ روزانہ ایک ٹیم کرنا ہے ایک مہینے تک کیجئے گا انشاءاللہ تالہ یہ صاف ہو جائے گا اور یہی چیز انڈا آمز کے لئے بھی ہے بلکل بلکل نہیں تل نہیں ہے سسمی سیٹل حکیم صاحب اردو سسمی سیٹس تل تل ہوتے ہیں ان تلوں میں تل نہیں ہے پسے وہ کھا ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ بتائیں حکیم صاحب یہ تو بڑھتے ہیں چار مغاز ہیں چار مغاز چار مغاز کہلاتے ہیں ہاں چار مغاز خیرے چار مغاز اوکے اب ہم نے اس کو تو رہتہ بننا ہے رہتہ نہیں بننا اس پر ڈال لے نا رہتہ ایسے نہیں ہوتا رہتے میں الائچی نہیں ہوتی نہیں لانگ ہوتی ہے سسمی اور اس کا ہم بیسکلی ماسک بنائیں گے جو ڈیڈ سکن کو ریموف کرتا ہے بالوں کی نہیں فیس کی اور یہ آپ کا ہیر ماسک ہے جو ریڈی ہے اور یہ آپ کا فیس ماسک ہے جو ریڈی ہے اس میں آپ نے دہی ڈالا چار مغاز ڈالے بس اس سمپل اسے کیا فائدہ ہے کیونکہ اس میں ہائیسٹ اماؤنٹ او اومیگا ہوتے ہیں سسمی تو آپ کو کچھ اور چیز ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سسمی سے چار مغاز ہے یہ یا سسمی سیٹس ہیں او اردو کیا کہا جاتا ہے بہت یہ فورٹی روپیز کا آدھا کیلوگا ملتا ہے واہ واہ اور اس میں تو اتنے سے ڈالنے ہیں ہاں اتنے سے ڈالنے ہیں یہاں اتنے سے بہت کچھ اور اپکا اماؤنٹ یہ کیونکہ دہتنا ہے یہاں اپ ہفتے میں ایک یا دو دفا اس میں دا دہتا ہے تو آپ نے دے دہتا ہے ملتا ہے تم نے نہیں نہیں یہاں تمہارا فور بھائی خزبو تو وہی آرہی ہے اس میں تیل کا ریشو وہی ہے ہاں یہ تیل تیل یہ تو کورما ہے اس میں تیل تو ایسی ڈالے گا یہ تیل اوپر سی بیلکل اور یہ دیکھیں آپ بالوں میں دہی لگا رہے ہیں اس کے بعد ان کو کلٹا ہم کڑائی میں ڈالنے ہی نہیں میں سے یوگرٹ بہت اچھا پلین یوگرٹ بھی چلے گا اسے کو یہاں پہ لگاتا ہے بالوں میں انڈا دہی وغیرہ یہ لڑکیوں نے تو اشارہ کر دی کچھ سوالات لڑکیاں پوچھنا چاہ رہی ہیں پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ سوالات اسلام علیکم کہاں سے آئی آواز there is me اسلام علیکم there is my question from doctor that as you پوچھ لو بیٹا سب کو سمجھ آ جائے گا ورنہ مجھے یہاں پہ یہ کرنا پڑ جائے گا okay okay so میرا سوال یہ doctor سے ہے as you reminded جیسے آپ نے بتایا کے سردیاں قریب ہے so especially میرا question students کے لیے کہ students ان مسالوں میں سے کس جس کا تدہ استعمال کریں in winter especially in winter ان مسالوں میں سے کس کا استعمال کریں جی in winter students yeah school going بچے ہوتے ہیں ان کے لیے سب سے اچھی چیز ہے مغز دنیا دنیا کا مغز دل کی طرح ہوتے ہیں جی چھالیا میں بھی آتا ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ بلکل گرین گرین سا ہوتا ہے چھالیا نہ کھانا شروع کرتے ہیں اس کے چکر میں مغز دنیا اور مصری یہ دونوں ملا کر پاودر بنا لیں آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شاملیں اس سے محموری بھی اچھی ہو جائے ہیں ہماری امبا نے یاد کرنے کے لیے کھلایا تھا وہ بادام اس کے لیے کالی مرچیں کوٹ کر رکھیں صبح سب سے کھانا ہوتا تھا بہت بری ہوتی تھی بعض لوگ کالی مرچیں ڈالتے ہیں لیکن کوئی دماغ اثر نہیں پڑتا تھا تمہارا دماغ ہے بعض لوگ سفید مرچ ڈالتے ہیں کوئی وزری نہیں آئی تھی لیکن آپ مغز دھنیا اور مصری کا کروائیں بہت اچھا ہے محموری کے لیے مصری نہ ملے تو عربی بلالیں مصری میٹھی ہوتی ہے مصری وہ جو میٹھی ہوتی ہے مغز دھنیا اور سوخہ دھنیا ڈیفرنٹ اس کے اندر سے نکلتا ہے سوخہ دھنیا میں مغز دھنیا بھئی وہ سوال بچی نے آپ کھڑا گیا وہ درد ہو جائے گا جی اسلام علیکم میرا سوال یہ ہے میرے جو فادر ہے ان کو ہائی بلڈ پریشر کا بہت ہی زیادہ پرابلم ہے ایونکہ ان کا بلڈ پریشر ون سیونٹی ون ایٹی دو ہنڈرڈ تک پہن جاتا ہے انہیں کچھ نہیں پتا چلتا کہ میرا بلڈ پریشر انکریز ہو گیا وہ بھی اتنا زیادہ انہیں نارمل وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں نارمل ہوں وہ نارمل اپنی لائف کنٹینوئے اور ان کے ایج پر 40 پلس ہے اتنی زیادہ نہیں ہے کتنی ایج ہے 43-44 یہ ایج ہے بہت کم دے جانگے دوسرے چھوٹے ہیں اور میری ماما ہے ان کا کمر کا پرابلم ہے ان کے مہروں میں گیپ ہے بیٹا اور بھی مہن لے گا دو تین کا بتا ماما پاپا کے تو ہم ہی خیال رکھ سکتے ہیں اور کون رکھے گا نہیں صحیح ہے اببہ کا پرابلم ہے ان کو ہائی بلیٹ پریشر ہے امی کی کمر میں درد ہو امی کی کمر کے درد کے لیے تو انہوں نے صبح صبح ایک آئل بتا دیا وہ ان کے نسوں میں گیپ ہے ہڈیوں میں گیپ آگیا اور ان میں نسیں دب رہی ہیں یہ وہ گری ہوں گی کسی وقت میں وہ جب میں چھوٹی سی تھی کوئی بچپن میں ایک دو سال یا اس سے بھی چھوٹی تھی تب وہ گری تھی گاؤ میں تب ان کو نجومی بھی ہے ساتھ میں نہیں تب وہ گری تھی اس سے پہلے کہ آپ علاج بتا دیں میں سے ایک بڑی امپورنٹ سے بتا دوں میں دو تین لوگوں آپ دیکھا ہے میں نے بلیٹ پریشر جن کو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے بلیٹ پریشر کو لائٹ نہ لے یہ سائرین کلر کراتا ہے اور اگر دوائی آپ دے دی جائے تو اس کو روکے نہیں دو لوگوں میں دیکھا ہے یہ پھر آپ کو سٹرک ہوتا ہے جس میں کیا کہتا اس کو فالج ہو جاتا ہے اور برین ہیمریج میرے اپا گا ایسے انتقال ہوا ہے اور لوگ بہت ایسی دیتے کہ کچھ بھی نہیں ہیں ہائے بلیٹ پیشر کی وجہ سے فالج کا اٹیک ہوا فالج کی اٹیک کی وجہ سے وہ کلوٹس بنے جو کہ جا کے برین میں ہٹ ہوئے اور لوگوں اندازہ نہیں ہوتا کہ فیصل بھائی ان کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے پاپا کا ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں بھائی نہیں سنتے لوگ اور ایک جڑی بھوٹی آتی ہے اس رول کے نام سے اسے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں اسے پاوڈر بنا لیں اس کی ایک چھٹکی صبح نے ہار پیٹ ایک چھٹکی آپ دیکھئے گا اس ایک چھٹکی سے کتنا کمال ہوتا ہے لیسن سے بھی تو بڑا فرور لیسن سے سینے پہ بھو جا رہا ہوں سینے پہ درد آ رہا سفر میں درد آ رہا پلیٹ پیشر ہو رہا تو آپ دو لیسن کے جوہوں کو کچل کے روٹی میں لپیٹ کے کھا لیں لیکن for god's sake میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اس بچی کی especially father سے کہ دیکھیں بچے ہیں آپ کے تھوڑا ان کا خیال کریں تھوڑا سا منٹرنگ کرنا اپنی بہت ضروری ہے آپ کی سہج جو ہے وہ صرف آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے آپ کی فیملی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہم اپنی طرف سے بڑے چیتے بن رہے ہوتے ہیں بڑے شیر بن رہے ہوتے ہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے آپ یقین کریں جب ہوتا ہے تو گھر والوں کو پتا چلتا ہے کہ ہوا کیا ہے بسیقلی تو اس وجہ سے کل کا شو آپ لوگوں نے ہمارے بسنی کرنا کل کا بڑا امپورٹنٹ شو ہے اسی حوالے سے ہے لیکن میں میرے بھائی میرے پیارے بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنی مونٹرنگ کریں بڑے لوگ کہتے ہیں لسن کھا لیں اچھا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بلیڈ پیشر لو ہے سم ٹائم آپ کو سیمٹم سیم لگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا شاید ہوا 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 ہے آپ نے لسن کھایا اور گئے یہ ہوا ہے ابھی ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ہوا ہے کہ وہ لہ بلیڈ پیشر تھا ان کو لہ بلیڈ پیشر تھا اور ان کا انتخال ہو گیا ان کو بھائی گولی رکھ دی یہ بات ہے جو اپنے دامات جمع دوس نے دامات ہیں ان کو جو وسیعت کرنی تھی وہ بھی نہیں کر کے گئی یہ زیادہ اس کو زیادہ افسوس اس بات کہ آئنٹی دوبہن گئی زیادہ حد ہوتی ہے یہ بہت بڑی اللہ کی قسم یہ نہیں ہوتی کلالا نے طلاقیں کروانے والی عورت ہیں یہ وہ ہے میں نے میں نے ساس کے ملنے افسوس بھی کیا میں نے کہا پوچھو بیٹا جلدی پوچھو 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 میرا دوکٹر اسلام علیکم مبالیکم میرا سوال ڈاکٹر مباشرہ سے ہے کہ بلیک ہیٹس کے لیے کوئی مطلب ایسی ریمیڈی جو مطلب ہوں جیسے وہ ریموو ہو جائیں مطلب سارے ختم ہو جائیں سارے ختم ہو جائیں بلیک ہٹس یہ آپ سے سوال ہے بیسیکلی اگر آپ لیمین گراس کا وارٹر لے لیں لیمین گراس یعنی جو ہم ٹی وغیرہ پیتے ہیں اس کا صرف وصرف وارٹر لے لیں اور ایز ای ٹونر آپ اس کو جیسے پانی میں ایز ای ٹی بنا کے اور اس کو فریچ میں رکھ کے جس پری اٹ آؤٹ جب یہ بھی آپ باہر سے واپس گھر میں آئے تو آئسنگ کر کے اس کے اوپر لیمین گراس آپ ایز ای ٹونر استعمال کر سکتی ہیں دوسری چیز جو آپ ہائی پلڈ پریشر کی بات کر رہے ہیں اس میں سب سے مفید آم ابراد میں بھی بہت ریسرچ ہے والنٹ تینچرز پہ بہت اور بہت کام کیا جا رہا ہے ہائی بلڈ پریشر کیونکہ سٹریس کی وجہ سے ہے ہم ایکسرسائز نہیں کرتے ڈائیٹ کو پروپر فالو آؤٹ نہیں ہی کرتے تو اس کے لیے والنٹ تینچر یا جو نٹ میک جو جائفل کہتے ہیں اگر اس کا ارک نکال کے ہاف ٹی سپون اگر آپ ٹنگ کے نیچے رکھیں تو وہ بہت زیادہ مفید ہوگا یہ جائفل ہم انگریزی میں نٹ میک کہا جاتا ارک کیسے نکال اس کا ارک آپ گھانی کے پاس سے چلے جائیں ہر ڈرائی فوٹ کا ارک نکالتا ہے اور اس کے ساتھ اگر جیسے 9-1-1 situation اگر کسی کو if you think کہ ہارٹ کا ایشو ہے اور anything like this اس میں کچ مسالوں کے ہی aromas جو بہت زیادہ مفید ہیں اور right away جیسے ہم کہتے ہیں cpr اگر کوئی ایسی 9-1-1 situation کسی کو stroke ہوا ہے یا high blood pressure کی شکایت ہے تو صرف اگر آپ یہ essential oils ان کو صرف 1-2 drops ان کے nasal lobia جو اس area کو کہا جاتا ہے یہ سعادت کو لگا دے میں کہہ رہا ہوں سعادت صرف صرف سنف کر لے اچھا میں تو کچھ اور سنف کرتا مساچ کرنے تو یا اگر آپ کو سعادت مطلب مجھے انہیں وہ نے ہلا رکھتا ہی ہوتا یہ لیجے اس لب چھوڑا سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں کہیں میں جائے ہیں مطلب مجھے اگر آپ کو خوشحام دیت کہتے ہیں ہماری بہن نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ان کی امی کی کمر میں بڑا درد ہوتا ہے بکرز وہ گیپ آگیا تو اس کے لیے کیا کریں دیکھیں کمر میں جو گیپ آ جاتا ہے موروں کا ہل جانا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی گیپ آتا ہے کبھی یہاں پہ رکھ دبری ہوتی ہے کمر سے پیچھے پیچھے ٹانگوں میں درد آتا ہے بالکل تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ساتھ میں گھٹنوں میں گیپ آ گیا ہو جس میں چلتے ہیں تو ٹک ٹک کی آواز آتی ہے کبھی گھٹنا سوچ جاتا ہے کبھی نورمل ہو جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اکثر لوگوں کے یہ سروائیکل میں بھی گیپ آ جاتا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے ایک ہی ریمیڈی بتا رہا ہوں یہ سارے کام کرے گی اس میں چار چیزیں ہیں چوب چینی سنگھڑا اسگن ناغوری یہ تینوں چیزیں پچاس پچاس گرام سورنجان شیری بیس گرام اسگن ناغوری آج چھوٹی ہے اس کی یہ پچاس پچاس گرام ان کو ملا کر پاورڈر بنا لیں ایک چایوالا چمچ سبح ناشتے سے پہلے ایک چایوالا چمچ رات کھانے سے پہلے ایک کب دودھ کے ساتھ دو مہینے تک استعمال کریں انشاءاللہ یہ گیپ بھی صحیح ہو جائے گا اور کافی عد تک بہتر ہو جائے گی یہ آپ مجھے بنا کر دے رہے بکوز میرا سروائیکل کا ایشو ہے کیونکہ سروائیکل کا پیشنٹ جب رات کھول لیٹ تھا تو اس کو چکر آتے ہیں مجھے اب نہیں آتے لیکن یہ ہے کہ یہ ہے میرا تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ان کی دور ہو جائے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر مباشرہ نے یہاں پہ دو لڑکیوں پہ ایک ماسک اپلائی کیا تھا ایک فیس ماس تھا اور ایک ہیر ماس تھا یہ دونوں ساتھ ہی بیٹھیویں ہیں تو مو دھونے کے بعد اور بال دھونے کے بعد کتنا فرق لگ رہا ہے مائک دیجئے واہ بیٹا ماشاءاللہ کیا چاند سے چہرہ نکل آیا ہے جی نہیں لیکن فرق لگ رہا ہے صدف ہاں اس کا ماسک یہ بہت لگا ہے ہے نا ویٹننگ ٹائپ ہو گئی ہے شائن کر رہی ہے سکن سوف بھی ہو گئی ہے اچھا جی پہلے پتھر تھی چی کی اس سے چی سچ 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 جی ہے بلکل ہے مجھے ہم سکتے ہیں آپ سکتے ہیں ہم سکتے ہیں رای ہے کامران سکتے ہیں ہم سکتے ہیں سموزوں بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں اور بیٹا بالوں میں کتا فرق لگ رہا ہے ابھی تو خیر دھویں ہیں تمہیں کتے دن بعد دھویں ہاں 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 لیدی میں بالوں کا پوچھ رہا ہوں کتری دیر کے بعد دھویں بال لگانے کیا کتری دیر کے بعد دھویں پوری بات نہیں سونے غفتہ کیا بگنیا ہاں 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 تو گوڑی اب یہ ٹرائے کرتے رہی ہے کہ آپ ہفتے ہفتے ڈیڑھے اور اس میں کیا کیا تھا داہی تھی داہی تھی اور لانگ تھی اس کو کرش کر لیا اور بالوں میں لگا لیا اور اس سے فالنگ بھی کام ہو جاتی ہے اور خوشکی بھی کام ہو جاتی ہے ڈرائنس اور اچھی اور جو بہت زیادہ اگر اگر اوئل ڈیپوزٹ ہو تو اس سے سمیل بھی کافی آتی ہے تو وہ ساری انٹی بیکٹیریلی ہے تو اس سے کلنز آؤٹ بھی ہو جاتا ہے اور اگر آپ ہفتے میں ایفری مطلب ٹوائس کریں تو بہترین رزالٹ رائے گا کہاں سے کولے جی کوہاڈ سے کوہاڈ سے ہم نے کول آئی ہے جی فریال جی کی اسلام علیکم موٹی ہو جاؤ گی چھوڑ دو جی اسلام علیکم جی کیسی ہیں آپ فریال ٹھیک ٹاک ہیں اسلام علیکم فیصل بھائی کیا حال ہے آپ کی بلکل ٹھیک ٹاک مت کھاؤ سمو سے موٹی ہو جاؤ گی جی فریال نہیں ہوتی موٹی نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا بیٹا یہاں پہ کچھ بچے اور بھی ہیں ہمارے اسلام علیکم کرن بلکل ٹھیک 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 � شکر ہے اسکن کتی درائی ہو گئی اسکن بہت زیادہ درائی ہو گئی ہے کلر میرا کافی ڈارک ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں فیصل آج سے سیونٹو ایٹ منس پہلے میرا ویٹ سیونٹی فائی اچھا ٹھیک ہے میں نے ایکسرسائیز نہیں کی بلکل میں وک کرتی ہوں ریگلر میں وک کرتی ہوں اب میرا ویٹ ہے سیونٹ منس کے بعد سیونٹی فائی کی جی نوٹ باٹ ٹھیک ہے فیصل اب میں نے جو ہے ابھی انہوں نے کہا کہ ایکسرسائیز چاہیے وک جو ہے وہ ایکسرسائیز سے ڈیفرنٹ چیز ہے میں نے بیچ میں ون مائل وک سٹارتی تھی نیت سے لیکن جب میں کٹی تھی نا تو ہر کوئی مجھے کہتا تھا سم تو واپس موٹی ہو رہی ہو سم تو واپس موٹی ہو رہی ہو تو میں نے وہ ایکسرسائیز چھوڑ کے واپس میں وک پے آگئی اور اس کے ساتھ میں بلک کافی لیتی ہوں ٹھیک ہے کیا یہ میری لیے بہتر ہے یا میں کتنی بلک کافی سارے دن میں لوں میری اظہب سے تو دو کپ سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے but she's drinking seven cups of black coffee man امریکن کو دیکھیں ان کے ایک سسٹی نیانس کے بڑا بگ کپ ہوتا ہے کس کا؟ کافی کا کپ لیکن اس میں دودھ بھی ہوتا ہے نا 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 سر بلاک بھی پیتے ہیں چاہ 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 پہاتے ہیں کہاں نہیں امریکانو آپ اتنی پیتے ہیں اس کے short soھ آپ زیادہ نہیں پی سکتے کافی چھوٹی کی بات کریں دفتر صاحب اگر آپ تھائرویڈ اپنا چیک کروا لیں تی تری تی فور تی ایس ایش تو ہائپر پہ آپ جا رہی ہیں بسیکلی ہائپو سے آپ ہائپر پہ گئی ہیں کیونکہ آپ نے بہت زیادہ کافی کی مقدار لیے دوسری چیز کیفری کیفرین آپ کو سٹیمیلنٹ کرتا ہے تو اس میں اگر آپ سبسٹیٹوٹ کریں کالشم فوسفرکم کی وہ بہت زیادہ مفید رہ گا کیونکہ اس سے آپ کی ہڈیاں پروبیلی تھرٹی تو فورٹی پرسنٹ آپ کو ایشی ہو رہا ہوگا سیکنڈ چیز جو آپ کہہ رہی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ موٹاپا ہو گیا تھا کہ میں ایکسرسائز پہ گئی تو یہ واتر ریٹنشن کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی آپ کی بوڈی واتر ڈائجسٹ نہیں کر پا رہی اس وجہ سے آپ بہت زیادہ پھولی ہوئی ہیں دوسری چیز سی بی سی جو فل بلڈ کیونٹ ہوتا ہے ضرور آپ اپنے جی بی جنرل فیزیشن کے پاس جائے ایوری یئر ایک آپ کا فل سی بی سی پروفائل ہونا چاہیے جس میں آپ کا تھائرائیڈ گلوکوز ہم چیک کرتے ہیں الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے وائٹیمن ڈی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور پلس اگر آپ ہڈیاں بہت زیادہ ویک ہیں تو ایکسلنٹ وڈ بی ڈیکسر سکین کریں جس کے آپ کی اصل ہڈیوں کی میجرمنٹ بتائی جاتی ہے کہ پریونشن بیٹر این فیوچر یعنی فیوچر ابھی آپ نے پریونشن نہیں کیا خیال نہیں رکھ رہا آپ کی ہڈیوں کو تو رسک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ ساتھ کپ کافی کے پیئے ہیں بلکل بھی نہیں کیفین ہے نا سٹیمیلنٹ کر رہی ہیں تو یہ ہائپر پہ گئی ہیں ہائپو سے ہائپر پہ چیئے گئی ہیں تو آپ تھائیرویڈ پروفائل ضرور ٹیسٹ کر رہے ہیں میکسمنم کمی کافی 1 cup 1 cup 2 cup 3 cups کہا جاتا ہے ہرٹ پیشنس کے لئے بہت اچھا ہوتا کینکہ انکوہ سٹیمیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ساتھ میں پانی بھی water تو 8 glasses in a day ساتھ کاف کا مطلب ہے کم از کم 14 گلاس تو انکو پینے چاہیے بلکل بلکل تیدھے ہساب دیہائیڈرشن پر گئی ہیں پلس انکوہ ہڈیاں بھی کریں دیبل اچھا 250 ml اگر آپ حساب لگا لیں تو دو لٹے سے سوارے ہیں کہ ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھا کے فوری بیٹ پر چلے جاتے ہیں جو کہ غلط نہیں جاتے آپ نے دیکھتا ہے اکثر لوگ کی بات ہو رہی ہے کھانا کھا کے بیٹ پر فوری نہیں جانا چاہیے کم سے کم دو گھنٹے بعد بیٹ پر جانا چاہیے سونے کے لیے اس سے آپ کا بیٹ گین نہیں ہوگا سوڑا لازمی ہے اس میں ایک چیز اور بتاؤں گا جسے ڈاکٹر مبشرا نے کہا کہ کم سے کم 45 منٹ ووک کرنا چاہیے بلکل ووک کرنا چاہیے ایک منٹ میں 62 قدم ہونے چاہیے ایک منٹ میں 62 قدم کے ساتھ سے آپ ووک کریں آدھے گھنٹے کی یا 45 منٹ کی اور اس کے علاوہ ایک ہوم ریمیڈی ہے اس یہ ٹنڈا اور لوکی ان کو دھونے کے بعد چھلکوں کے سمیت اس کے چار پیس کر لیں اور اسے پانچ گلاس پانی میں پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کپ پانی رہ جائے اور اس میں تھوڑی سی کالی میریس ڈال کے آپ روزانہ ایک ٹیم ایک کپ پیئیں اس کا آپ دیکھئے گا ایک مہینے میں آپ کے کتنے پاؤنٹس کم ہوتے ہیں اس سے ویٹ بھی کم ہوگا ایکٹیف بھی ہوں گی میمورے بھی بہتر ہوگی میں چیلنج نہیں کر رہا لیکن میں سوال یہ ٹکرم اگر یہ چیزیں اتنی ایفیکٹیف ہوتی تو یہ پوڑک بزار میں ہر دوسری دکان میں مل لائی ہوتی اور لائنیں لگا گے لوگ لے رہے ہوتے ہیں سادر پتہ مسئلہ ہم لوگ چیزوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں جیسے گریفروٹ آپ کے سامنے ایک چیز آپ کو پتہ اس سے وزن کام ہوتا ہے کتنے لوگ ہیں جو گریفروٹ روزانہ بیتے ہیں پاکستان میں گریفروٹ میں سیون کائنس اور کسی کو یہ نہیں پتہ کونسی پینی چاہیے جیسے جنجر ہے جنسنگ سب چیزوں کو یعنی ادرک کو مکس کر دیتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتہ ہوتی کتنی قسم کی ادرک ہے کونسے کھانے میں ڈلنی ہے کونسے مو میں ڈلنی ہے یہ کونسی آپ کی ریمیڈی کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں تو گریفروٹ اگر ہم even سٹریس کا کہا جائے جیسے آپ all over the media everywhere talk about ہمیں گریفروٹ جوس پینا چاہیے گریفروٹ کھانا چاہیے جوس سے بہتر ہے کہ آپ کھائیں کچھ ایسے فروٹس ہوتے ہیں جو آپ کو رو کھانے ہوتے ہیں اگر آپ اس کا پیوری بنا کے دیں تو وہ آپ کو سائیڈ افیکٹ پہ لکھا جاتے ہیں یہ نہیں ڈیابیٹیس کی طرف لکھا جاتے ہیں یہ مجھ پی آ کرو کھائی آ کرو ایک کال مجھے لینا ہے اسلام علیکم بلکل ٹھیک 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 بینہ آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے خیریت شکر ہے بھائی کال لگی ورنہ میں تو روز ٹرائے کرتی ہوں لیکن کال نہیں لگتی ہے کہاں آچھا کال مل گئی جی جی کیا سوال موچنے جائیں گے میں نے آپ کو فون کرنے کے لئے کال مل آئی ہے مجھے فرمائیے حکم آپ کا ایک ڈراما لگتا تھا جانو دھولیا شالک اس کا نام نہیں آتا لیکن وہ میں دیکھن کرتی تھا شالک بہت اچھا ڈراما میں چائنا میں تھی اور اسپیشلی آپ کا ڈراما دیکھنے لگے کیلئے ہم لوگوں نے وہ چینل لیا تھا ان سے اچھا چیز کیا تھا بہت شکریہ وہ عرفہ صدیقی تھی اس میں نبیل بھائی تھے احسن خان تھے میں تھا اشفاق احمد صاحب کا وہ لکھاوا میرے خال سے ان کی زندگی کا آخری لکھاوا سیریل تھا وہ اور میری بڑی خوش خسمتی تھی کہ مجھے اس پلے میں کام ملا اور ہاں واقعی میں نے بڑی محنت کی تھی اس سیریل میں اور آپ نے جس طرح سے کہ پاکستان سے باہر بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ چینل سبسکرائب کروانے پڑتے ہیں سو تھینکیو سو مچ کہ آپ نے وہ چینل سبسکرائب کروانے پڑتے ہیں پرسنلی میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں میری ٹیم نے آپ کا فون بند کر دیا میں نے نہیں کیا چھوٹا سا بریک بریک سے واپس آتے سبسکرائب کروانے پڑتے ہیں موسیقی 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 جہاں بات ہو خوبصورتی کی جہاں بات ہو اپنے رہن سین کی وہاں پہ ساتھ ساتھ کھانا پینہ بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا کھانا پینہ جو ہے اس کے شوقین ہم سبھی لوگ ہوتے ہیں ہاں تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے اس بات پہ میں بلیف کرتا ہوں باقی آپ کی اپنی زندگی ہے اور جن لوگوں کو نہیں لگتا جن کا میٹیپولیزم بہت تیز ان پہ بڑا خونسات ہے مجھے سو اینیوے سادت کیا بنا رہے ہیں یہ چیز ایسی ہے جس کے لیے آپ کو کم سے کم آپ کے سالن کے اوپر دیڑھ انگل ناپ کے گھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اذا ہوا اسے وہ مزہ نہیں آئے گا حاکم صاحب بتائیں گے گھی بھی کتنا اپنی زندگی کے لیے یہ خاص ہے قورما ایک چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں یا لیکن مجھے اس کو پہلے میرا ایک سوال ہے بتائیں پوچھیں وہ جو شادیوں میں کورما ملتا ہے وہاں گھر میں کیوں نہیں بنتا دانے دار گھر میں اب یہ دیکھیں گھر میں بنا رہے ہیں اچھا ہم نے کہا کہ بکرے گوش کو عبال کے رکھ لیا یہ کیا ہے اس کا میری کچھ بناتی ہے خچ خچ اچھا یہ وجہ ہے جو کہ آپ کو کورما میں دانہ دے گا اچھا کورما یہ بسکلی بکرے میں اچھا بنتا ہے آپ نہ عبالیں گھر پی آپ فرائے کر لیں اور اس بھی پکا لیں ٹائم کم تھا اس نے عبال لیا اور تازہ گھر کی بنیوی تلوی پیاس وہ لے لیں اس کا بڑا مزا ہے اچھا یہ میں ہلکے اوائل میں فرائی ہوں کہ وہ جو عبال لیں مہک آتی لا وہ ختم ہو جائے گی منعہ ایک مہک رہتی بوائل کی تو وہ ہم ترس کو ہلکا سا فرائے کر لیتے مین وائل اچھا یہ فرائے ہو رہا ہے چھوڑی لاچی چھوڑی لاچی چھوڑی لاچی چھوڑی لاچی اس کے لئے گرم مسائلیں آتے ہیں باہر سے اور پتہ نہیں انہوں نے کب کاش کیا ہوتا ہے پھر ہم تک پہنچتے ہیں دکان پر پڑے رہتے ہیں تو ان کا فلیور ختم ہو چکا ہوتا ہے اینی تنگ بغیر پانی کسی طوے پر ایسی ایس طرحی ایس طرح ایس طرح ایس طرح یہ ریفرش ہو جاتے ہیں یہ تاہر ہوتا ہے یہ ڈال دی آپ سے اور ایک سا کرکڑا لیتا ہوں اس کو اور مینوائل ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ گوش ہمارا گلا ہے تو بہت سا ٹائم لگے گا نہیں پانی نہیں ڈالیں گے توڑی چیس میں لال مرچیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کتنی چاہی ہیں میں کوئی ایک سبا چاہی کے چمچ لے لیتا ہوں اور دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون لے لیتا ہے اس کو ٹیک ہے مطلب ہے یہ مسالہ بنا دے گا اسے مسالوں گا وہ پتہ گئے آپ ہمارا کچھا کے ساتھ بھنے گا وہ اچھا ہمارا سالان تیار ہوگا کورما بنایا کبھی آپ نے صدف یا فلک آپ نے گھر میں کسی زمانے میں بنایا تو کورما کوئی کھاتا نہیں ہے آپ کھانا بنا سکتی ہیں آتا ہے لیکن میں شاید زیادہ اچھا نہیں بنا سکتا ہوں کیونکہ میں نورمل ہی بناتی نہیں صدف آپ تو پکاتی ہیں کھانے پکاتی ہیں لیکن کورما ٹائپ کورما کبھی بھی گھر میں آپ بلکل صحیح کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں بانتا جیسا ہم شادی میں یا اگر باہر خرید کے کھاتے ہیں کبھی تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا ہمارے ہیں وہ پیکٹ کے مسالے ڈال دیتے ہیں پیکٹ کے مسالے میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا اور نہاری میں بھی 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 نہیں اس نے نہاری اس نے بنایا مجھے رکھا کہ وہ پتھلی ہو جائے ہمارے پھپپو ایسے کھانے بناتے ہیں آپ سوچ گی نہیں ساتے نہیں ساتا نہیں میں کبھی باتا ہوتا ہے کیا ہے کورما میں خاص طور پہ تلیوی پیاس خوشبو ہے یہ اس میں ہلکا دانا بنایے گی لازمی ڈال دیوی ہوا دوسرا ایک اور انگریڈنگ جو بڑا امپورٹنٹ ہے وہ ہے خشخش دھولیں گندی ہوتی ہے دھولیں اس کو سکھائیں اور پھر اس کو گراوند کریں ہم اجستے میں یا سل پہ یہ اب ہم دہی کے ساتھ ڈیڑھ کپ دہی لے لیے وہ تلیوی پیاس اس میں ڈال کے اب ہم نے اس کو پیس لیا اب یہ لیکن زیادہ پیاس ڈال دیں تو میٹھا بھی ہو سکتا بھائی اچھا یہ کورما ہے تو کورما ہلکی سی میٹھاس ہوتی ہے کیرامل جو شگر اس کے آتی ہے پیدا اس کے اندر بھی اپنا چینی ہوتی پیاس کے اندر جو کہ آپ ایسے سے پکاتے تو نکالتے ہیں پیاس بڑی دیکھیں چیز ہے بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے ملک یا شہر جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں کی پیاس کھا لیں تو آپ کو بیماری نہیں ہوگی یہ کیا سائنس ہے یہ بہت اچھی سائنس ہے وہاں کی انوارمنٹ کو آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے ایک من دیتا ایک من دیتا تھا کہ کوئی ایک ٹیبل سپون کے قریب کھوپرا جھون کے پیس لے اور پساتھ کھانے کے چپ ملک کھاں خش کھاں یہ دونوں چیزیں بیس کو دانا لائے گی دونوں چیزیں لے گی یہ دانا کیا ہے کیا ڈال دو دانے جو ہوتا ہے یہ تکچر دے گا ایسے کھوپرا کے لیے آپ نے خود دالیا ہے بے ہر سے پیاس بے کھوپرا کے لیے رسیپیں بے دام کھوپرا کے لیے کھوپ رہا ہے اب ڈال دیئے گا بڑے اچھی خوشبو آئے گی اور یہ آخر میں بالکل اینڈ میں ہم اس میں کیورا ایک دور ڈاپو جو بزار کی خوشبو آتی ہے کھوٹرمے والی موسکی وجہ سے آئے گی ایک خوشبو جو کہ ڈیک کی آتی ہے ہمارے کھانوں میں پہرے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں وہ جو موٹے برتن میں کھانا بنتا ہے پیتل میں تامبے میں ان کی خوشبو بڑے اچھی ہوتی ہے دیکھ میں لکڑی کا اپنا فلیور ہوتا ہے جیسے لکڑی کے تندور کا بڑا فلیور ہے تو ہمارے کھانوں کو ہمیشہ کمپیر کرتے ہیں فانا جاگہ گئے ہیں وہ مزا نہیں آرہا کیسے آئے گا کہ وہ ڈیک میں پکا رہے ہیں آپ ڈیک میں پکا رہے ہیں آپ ڈیک میں بنا رہے ہیں وہ آٹے سے بھی سیل ڈاوت کرتے ہیں ہم دستہ اس پر رکھا جاتا ہے ایون آپ کا جو تشترہ ہوتا ہے جو بیلن جو روٹی ہوتے وہ بھی اس پر ڈھککے اوور نائٹ پکتا ہے میری تشترہ ہوتا ہے میں اس پر چک لیتا ہوں اور بعد میں اس کو کیوڑا ڈال کے ختم کر دوں گا یہ روکس ہے با کچھ بنا رہی ہیں ہم نے دو لڑکیوں کو یہاں بٹھایا بچاری بال کھول کے بیٹھی ہوئی ہیں ہم نے لیا الائی جی اور لونگ اس کو ہم نے کوٹ لیا اور یوگرٹ تقریباً آپ نے آدھا پاؤ یوگرٹ لے لیا اس کو سمپل مکس کر لیا اس میں جو بھی ڈانڈرف ہوتی ہے خجلی بہت ہوتی ہے تو وہ ختم ہوگی اس سے یہ آپ کا hair mask ریڈی ہے اور یہ پریونشن بھی آپ دے سکتے ہیں جن کے بال بہت زیادہ جھڑ ہے ہم نے سیم ٹائم ہم نے کرش کیا سیسیمی سیٹس کو جو اس طریقے سے دکھتی ہے اس فیس ماسک اور ہم نے سیم چیز یہ وہ خربوزے کے بیچ ہے سیسیمی سیٹس کہتے ہیں اس کو تل تل ایتنی چھیکیں آتی ہیں کہ اسے آنکھیں نہیں کھل پاتی ہیں ایلی جی کی وجہ سے جی ایتنی چھیکیں آتی ہیں کیسے آتی ہیں چھیکیں آنچ آنچ جو کسا بکائیں گے ایتنی چھیکیں جی ایتنی چھیکیں اس میں اکثر ناک دھینے شروع ہو جاتی ہے ایک سوال جو میرا بڑا ضروری ہے میں یہ اکثر ہمارے دوست ہمیں کیسے پتا چلے گا جو ہم گرم مسالہ خرید رہے ہیں کیونکہ جتنی ایمانداری سے لوگ آج کل کام کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ چیز کتنی اصلی ہے کتنی نکلی ہے دیکھیں اس میں بہت سارے اس پر پروگرام بھی ہو چکے ہیں کافی جگہوں پر ریڈ بھی پڑھے ہیں یہ لال لینٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سر یہاں تک کتنی سستی چیزیں نمک ہماری ملک میں اس کا بھی دو نمبر آجاتا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈلے والا نمک لے کے خود پسوا لیں اپنے گھر پر رکھ لیں تو وہ سب سے زیادہ بہتر ہے آپ کھلے ہوئے جو مسالے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ آپ نہ لیں آپ خود اپنے مسالے بنیں پنساریوں سے نہیں یہ تو اس کے ایک الگ شعبہ ہوتا مسالہ جات کا جو کہ جن کے پاس مسالے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جیسے لال میرچھری میں چیزیں الگ رکھی ہوئی ہوتے ہیں تو ان سے آپ لے لیں الگ الگ لے کے ان کے پاس مشینیں ایسی ہوتے ہیں جو صرف مسالے ہی پیستے ہیں پنساری جو ہوتے ہیں اس میں ہرس پیستے ہوتے ہیں جڑی بوٹیاں پیستے ہوتے ہیں تو آپ کے مسالوں میں اس کی ہمنگ آ جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جن سے مسالہ لیں آپ انہی سے پیستے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر موبشر آپ ہمیں کیا بتانے والی ہیں ہم بریک پہ جا رہے ہیں اس لیے میں جاننا چا رہے ہیں ہیر لوس کی ٹریٹمنٹ ویٹ لوس کے 3 ڈی ٹوکس فیکیشن میتھڈ یعنی کلینزنگ لوگے تو آ گیا ہیر لوس ویٹ لوس ویٹ لوس بال گر رہے ہیں تو ہم پریشان ہیں وزن گر رہا تو ہم کش ہو رہے ہیں چلے ٹھیک ہے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں اور یہاں سے مزید سوال ذرا سوچ کے رکھئے کہ کیا کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آج میں کہتا ہوں بڑا اچھا دن ہے کم خرچ بالا نشی ہے گھر میں مسالے تمام موجود ہوتے ہیں تو انہی سے بہت سارے کام ہو جائیں گے اگر منز پر اچھا دن ہے رہے ہیں رہا ہو رہا ہو کنی برڑی شکریح کنی برد مصال رہا ہو مصال موسیقی ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوشحام دیت کہتے ہیں اور ڈاکٹر مبشرہ اس وقت موجود ہیں کچھن میں اور کچھ بنانا چاہ رہی ہیں لیکن ہمیں جوائن کر لیا ہے سادت بھائی نے ساد بھائی اسلام علیکم موسیقی چلیز کر holا وگرہ اسو ہی نے بھی استعمال کرتے ہیں لکھوں گھرم اسے کہ تمام چیزوں کی تاثیر کرم ہوتا میں ہوتا لو meidän غцу نہیں صرف%, اس سے ڈبان نہیں Sultan اس سے ڈبان ہوتا ٹھا نہیں اس کو تاثیر کرم ملک 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 ملکون یہ بھی اب فیaso میں اپنی صop sens ٹھا آ一下 کچھ سپائسا ہوتے ہیں جو سے تاثیرٰ مر £ 1 ٹھونڈ ریگن جیسے ہم نورٹ سائیٹ پہ چلے جائیں یا نورٹ سائیسٹ آف پاکستان چلے جائیں تو اس کی جو سوائل ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے سرٹن سپائسز کا تو وہ آپ کو ٹیسٹ پہ الگ دیتا ہے اور اس کی جو پوٹنسی ہوتی ہے یعنی جو دوائیوں میں ہم مکس وغیرہ کرتے ہیں تو وہ ذائقہ اور اس کی جو پیورٹیز ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں تو جو بھی اگر ہم دوائیں جیسے اگر ہم کہیں کہ سینیمن سٹک کا جس سے سمپل ہے تو دو طریقے کی ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے دونوں چیزوں کو زمین آسمان کا فرق ہے دونوں چیزیں کو ڈازنٹ ورک تسیم بٹ ہم اس کو سینیمن ہی کہیں گے اگر میں بولوں دالچینی تو مجھے ہمیشہ مسالے والی دالچینی لوگ دیتے ہیں مسالے والی نہیں اس سے ہم دوائیاں بناتے ہیں جو دوسرا ہوتا ہے وہ ہم سپائسز جو بھی آپ کھانا ساؤڈیسٹ انڈین کھانا بناتے ہیں وہ یوشلی یہ مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کی بلٹ ریکولیشن کو ریگلر کرنا اور آپ کی موڈ سوئنگز کو سپائک آؤٹ کرنا ہم نے کونسی دارچینی ویٹ لاؤس کے لیے استعمال کرنا ہے ہم نے کرنا ہے سینیمن سٹک یہ والی آپ سمیل بھی کر سکتے ہیں یہ مہنگی ملتی ہے پلکی یہ ملے گی بھی نہیں ہاں پر میں بھرپور پاکستان میں کراچی میں ایوری ویڈیسٹ انڈینی بھی ملتی ہے اور میں نے بھی کراچی سے ہی لی ہے باہر کی ہے یہ نہیں یہ آپ کو آغا سے ملتی ہے اور یہ والی نا جی بلکل پشاور میں بھی ملتی ہے لاہور میں زائدہ ملتی ہے کیونکہ وہاں کی جو ویڈر ہے وہ سیزنل ہوتا ہے یعنی تھنڈی بھی ہوتی ہے ایکسٹریم گرم بھی ہے تو یہ جو سپائسز ہیں وہ ہمیشہ آپ کی کلائمیٹ اور سوئل کی وجہ سے وہ چینج ہوتا ہے یہ غفار کباب بڑے مشہور ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ اس ونٹر میں ان کے جو کباب کی ریسپی چینج کر دیتے ہیں گرہ مسالوں کا جو جو ریشو ہے وہ بدل دیتے ہیں کچھ گرہ مسالیں ونٹر میں یوز نہیں کرتے کوئی سامل میں یوز کرتے ہیں اچھا ہاں وہ بڑے فوڈی سائنس اچھا آپ کو دوڑا اپنا یہ ریسپی بتائیں پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھیں سوال زوچی رکھو تم لو ہاں اب ہم ویٹ لاز ڈیٹوکس پہ جا ر میں نے فریش جنجر لیے ہم نے ون کپ بنانی ہے اور اگر آپ صرف بنا کے اس کا پوٹنٹ رکھ لیں تو ایکسلنٹ اگر ہم نے سینیمن سٹک بہت آسان سی ہے یہ اس میں ڈال لی اس میں کچھ ہارڈ این فیسٹ رول نہیں ہے اگر اس کے اندر ہم تھوڑی سی لانگ ڈال لیں ایک یا دو لانگ اس میں ڈال لیں دات سباوت اور اس کو سٹرنگ پہ لے کے جائے اور اگر اس میں جیسے پومیگرینیٹ یعنی انار سیزنل ہے انار اس میں آپ اپا ایڈن کر لیں بہترین آپ کا ڈیٹوکس بنے گا تقریباً 3 ڈو 4 کپس اگر آپ ایوی ڈی لیں تو یہ آپ کی لیور کو بہت زیادہ کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ڈیشو ہوتا ہے جن کو گیسٹر انٹرسٹائنل ڈیسورڈر یعنی گیسز بہت زیادہ ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد جلن ہوتی ہے سینے میں تو بلکل واشنگ پہ نہیں جائیں گے بلکہ کچھ اور ہی ہوگا صعباری جو آپ کپ ایٹی آپ کے لیے ڈیسورڈر کے لیے ڈیسورڈر ہیں اپنے گرم پانی کیا اور اس میں آپ نے تھوڑی سی ڈیجر ڈالیں صدف ہم نے اس کو ڈرین آٹ نہیں کرنا ہے یہ سینے میں سٹک اس کے اندر ہی رہے گی ٹھیک ہے کیونکہ آپ ایک کپ نہیں بنا رہی ہیں آپ ایک سے تین کپ بنا رہی ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ پورا دن اس کا واتر لیں اور میرے خانے مجھے دو سیکنڈ لگے اس میں پانی آئی گیا ہے تو یہ آپ کی ہر بلٹی اور اگر آپ ایک سپ لے لیں تو تو بھی ایک سیلنٹ سورس کورا تھنڈا ہونے ہے ہاں تھنڈا ہونے نہیں اوکے کوئی بھی کھانا کھانے کے بعد اگر صرف گرم پانی بھی ایز ایک کپ آف ٹی پیے تو یہ آپ کا میٹیبولزم کو بہت زیادہ فیسٹ کرتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو حد سے زیادہ ایکسرسائزز کرتی ہیں ایک سے دو گھنٹے جمنیزیم میں اور ان کا وزن یہاں سے وہاں تک ہلتا نہیں ہے تو یہ ان کے لیے ایکسلنٹ ریمیڈی ہے اور سیکنڈ چیز ہے اگر صرف گرم پانی آپ پیئیں تو جیسے چائنہ رشیا میں بہت کومن پریکسکلی کیا جاتا ہے کہ جو بھی ہم کھانا کھائیں تو ڈیجیشن میں پرابلم نہیں ہوتا اور فیٹ سٹ نہیں ہوتا آپ نے چینیز کا تو دیکھا یہ بہت سلنڈر لوگ ہوتا ہے چلتے بھی تو بہت ہیں بلکل وک اور ایکسرسائز تو ہے ہی ہے بات وک بھی کنسیڈرڈ ایز ایکسرسائز نہیں ہوتی پاکستان میں یہ کہا چاہتا ہے کہ آپ وک کرلیں کافی کارڈیولوجیز ڈاکٹرز جو ہے ریکیمنٹ کرتے ہیں وک بہتر ہے وک ایکسرسائز نہیں ہے وک آپ کی ڈیلی روٹین چور ہے ایکسرسائز مینز آپ فیزیکل ورکاوٹ جہاں پہ آپ کا ہرٹ ریٹ زیادہ ہو آپ کو سویٹنگ ہو اور آپ کے نومل سپیس سے آپ زیادہ ورکاوٹ کریں یعنی ہارڈ ریدنگ ہو یعنی ہارڈ بریدنگ ہو اور آپ اٹلیس فورٹی منٹس آپ کو ایک سے دیڑ گھنٹہ جمنیزی میں برن نہیں کرنا صرف فورٹی منٹس یا فورٹی فائی منٹس سے زیادہ نہیں کرنا بہت سی اورتے کہتی ہم تو پورا دن گھر کا کام کرتے رہتے ہیں اور ویٹ لوس نہیں ہوتا تو وہ میرے خیال سے ہارڈ ریٹ اوپر گھر کے کاموں میں نہیں جانا ہوتا یہ نا جہاں آپ کا سانس پھولتا ہے یا جہاں تھک جاتے ہیں وہاں آپ روک جاتے ہیں تو وہ ایک تائم ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو پوش کرنا ہوتا ہے اور یہ ایک بڑا سسٹم ہے جو کہ سچی بات ہے کہ جب ہارڈ ریٹ آپ کا نوملی ہمارا سیونٹی سیونٹی فور اس کے درمیان ہوتا ہے اور آپ اس کو جب لے کے جاتے ہیں ایک سو ستر ایک سو چالے سے ایک سو پچھا مطلب ایک سو تیس سے ایک سو ستر کے بیچ میں تو وہاں پہ جو ہے وہ برننگ شروع ہوتی ہے اچھا میرا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ سپائسز جو ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کے لیے ان کی تاثیر بھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں گرم ہوتی ہیں تو اکنی ہو جاتی ہے تو اس میں کچھ ایسی ہے کہ ڈیفرنس ہے کہ کون سے جس کی تاثیر ہم مطلب نورملی یوز کر سکتے ہیں تاثیر سب کی ہی گرم ہے گرم مسالہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے جن کی اکنی پرون سکن ہے اگر یہ سٹیمیولینٹ ہے میں دونوں کی آنسر کر دیتی ہوں بونس کی جہاں تک بات آتی ہے کیونکہ ہمیں ساؤتھ اسٹ ایسیا میں ایک تو ڈیابیٹیز اور آثرویٹیز یا آسٹیو آثرویٹیز ہر کسی کو نی کا ایشو ہے اگر آپ بہت زیادہ ڈائیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ ڈیٹوکسیفیکیشن کرتے ہیں تو اس سے اوور ڈو ہوتا ہے اور آپ کی اچھی کالشن آپ کی بونس سے ڈیپریوییشن ہو جاتا ہے یعنی نکال لی جاتی ہے تو ہم جو آپ کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیشو ہوتا ہے کہ کونسی گرم ہے کونسی تھنڈی ہے تو بیسکلی اگر ہم صرف بیسک پہ رہیں جیسے ٹرمرک ہے حلدی ہے اگر آپ صرف حلدی کو جیسے نیم گرم پانی میں یا نیم گرم آپ دودھ میں استعمال گرم کر کے پی لیں تو یہ بہت اچھا فیل ہوتا ہے ڈیجیشن کے لیے ہیر اور سکن کے لیے اور اگر اکنی ہے یا ایرو ویدا میں کہا جاتا ہے کہ آپ اگر ٹرمرک کو تھوڑا سا یوگرٹ میں مکس کر کے اگر فیس پہ لگا لیں جن کی اکنی ہے صرف دس منٹ کے بعد اس کے بعد آپ پولڈ واتر سے سپلاش آؤٹ کر لیں تو اکنی یعنی جو اوپن پورد ہوتے ہیں اس کا مو بند ہو جاتا ہے جو اکنی ہے وہ ڈیمنیش ہوتی ہے بات یہ اوور پیرید آف ٹائم سکن بیری کرتی ہے ہر کسی پہ یہ چیز سوٹ نہیں ہوتی تو بیسکلی جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرنا ہے ہائیجینک رکھنا ہے فیس واش دیفرن ہے اور فیس کلنزر دیفرن ہے تو ہم جب فیس واش کہتے ہیں تو وہ ایک نوامل جو آپ کا آپ کا کونٹر ہوتا ہے وہ ہم پک کرتے ہیں بات جب کلنزر یا گماش کہتے ہیں وہ ایک سپسیفکلی جیسے آج جو ہم پورٹنٹ بنائیں گے جیسے سیسمی سیز کا ہے اس کو آپ سمپل کرش کر لیں چوپر میں یوگرٹ میں ملا کے اور آپ فیس پہ لگا لیں بہتری نا آپ کا بہتری نا آپ کا مانک کے ہونے پس پیرا سوال یہ تھا کہ میڈیکل ٹرم میں اس کو کسی ڈیفائن کریں گے جس کم تنڈی تاثیر اگرم تاثیر نا آپ نے اپنے تاثیر کی مجھے تاثیر ہی اگر آپ دا کچھ محکم جو ہی آخر گیا مویدان تاثیر اور گرم تھنڈا لوگوں کو پی رہے ہیں ہمارے لیمید ہے کوئنگ ہوتے ویڈیوی کو کاملی دیجا ہوں پیدا کرم بہترین لیمید ہے نہیں بہترین گos تم تک مطاق رہا آمین ہوسکتا ہے کہ میں اپنید بارے ہوسک کے سال اس وقت بارے یابترین جانسی رو کہ یا ٹو ویڈیوڈین کو ہمارے پراد ہو رہی ہیں کے سال کے سال کے سال سے پاڑھ رہا ہے آپ نے اس کو پرالومہ کر رہے ہیں یعنی اس کو پرالومہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے ہر دفعہ نئی چیزوں کو اپنی لائف سٹائل میں لے کر آنا ہے اور ایکسرسائیز ہے ایکسرسائیز ہے آپ ایک بات کر رہے تھے کہ ہم ایک چیز کے پیچھے پڑھتے ہیں تو اسی چیز کے پیچھے پڑھتے ہیں اگر کوئی یہ استعمال کر رہا ہے جیسے یہ سینیمن ہے لیمن ہے یا جنجر ہے اس کا پانی پی رہا ہے تو کتنے دن تک وہ اس کو کونٹینیو کر رہے لیکن سینیمن اعیدہ ہے وہ کیسے ہزی پیشن ہے جسے ہمہ مصونا کر رہے اس سے سمن گہ کرتا ہے اس سے زیادہ ہے تو کب سے شروع کر رہے Pvd بلن bowd موضوع کردی یا تو سنیمار سٹیک یا وہ جو بینس کے سٹیک ہوتی ہے میرے خاص سے بہت زیادہ کام کرتی ہے سکام سٹیک ہی آتی ہے خوالہ رہے ہیں